اپیزوڈ کے سٹارٹ میں کچھ ورکرز مسمیہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جوب کوئٹ کرنی ہے اس لیے جلدی ہماری پیپرز کنفرم کریں جس پر مسمیہ ان کو کام ڈاؤن ہونے کو کہتی ہے تب ہی وہاں شی آ جاتا ہے مسمیہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ورکرز جوب کوئٹ کر رہے ہیں اس پر شی بھی پریشان ہوتے ہوئے ان سے ایک دن مانگتا ہے تاکہ ان کے ریزگنیشن لیٹر کو پروسس کر سکے اب شی پول میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں یورین آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ورکرز کے جوب کوئٹ کرنے کی وجہ سے پریشان ہونا شی کہتا ہے کہ تم یہاں مجھ پر ہسنے آئی ہو یورین کہتی ہے کہ نہیں تم بجا کیوں نہیں ڈھونٹے جس لیے وہ لوگ جوب چھوڑ رہے ہیں شی کہتا ہے کہ ڈیویٹ مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے یورین کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ٹارگٹ کر رہا ہو تم مجھ سے سلیشن فائنڈ کرنے کا کیوں نہیں کہتے میں ڈیویٹ کو یہاں رکھ سکتی ہوں شی کہتا ہے کہ تم کیا کرو گی یورین کہتی ہے کہ میں اپنی بوڈی سیل کر دوں گی اس پر شی اسے حیران ہو کر دیکھتے ہیں تو یورین کہتی ہے کہ ویسے وہ ایک پرفیکٹ ہزبن بن سکتا ہے زیڈ کی خاطر میں اپنی قربانی کے لئے تیار ہوں اس پر شی غصے میں اس پر پانی ڈال کر کہتا ہے کہ چھپ ہو جاؤ یورین ہسنے لگ جاتی ہے اور کہتی کہ پریشان ہونا بند کرو اور جا کر اس سے بات کرو اب شی اور ڈیویٹ بھار میں بات کرنے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں شی کہتا ہے کہ میں یہاں تم سے نیگوشیٹ کرنے کے لئے آیا ہوں ڈیویٹ کہتا ہے کہ غلط تم یہاں مجھ سے بیکٹ کرنے کے لئے آئے ہو تاکہ میں یہاں سے جوب چھوڑ کر نہ جاؤں شی کہتا ہے کہ اگر تم پریزیڈنٹ کی سیٹ لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں اور تمہیں انٹرفیر کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہوگا اس پر شی کافی غصے میں آجاتا ہے لیکن خود کو کنٹرول کیا رکھتا ہے اب شی اور ڈیویٹ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ٹرنٹ آفیس میں ٹرانسپر کر دی گئی ہو یورین ہیران ہو کر کہتا ہے کہ کب اور کس نے کہا یہ کہتا ہے کہ ڈیویٹ نے یورین کہتا ہے کہ مطلب مجھے اپنی بوڈی سیل کرنی پڑے گی شی کہتا ہے کہ تم نارمل پرسن کی طرح کیوں نہیں سوچتی تو میں پرنٹ آفیس میں صرف کام کرنا ہے شی تھوڑا اپسٹ ہو کر کہتا ہے کہ تم بھی تو وہی کرنا چاہتی تھی نا اب ہمیں ڈیویٹ کے ساتھ وہ ہائیڈ لیڈی بیٹھی دکھائی جاتی ہے جو کچھ سیکرٹ بات کرنے کے لئے ڈیویٹ کو بلاتی ہے اگلے سین میں شی آفیس میں بیٹھا ہوتا ہے اور یورین کے پکس دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے یورین کے ساتھ بتایا ہوا ٹائم یاد آنے لگ جاتا ہے اگلے سین میں شی ایک نیو ورکنگ سکین مام سٹاف کو انٹروڈیس کرواتا ہے تاکہ ان کی پرفومنس پہلے سے بیٹر ہو سکے اور ان کے پہلے کی گئی ایفرٹس پر ان کو تھینکس کہتا ہے یورین کو بھی شی کے آئیڈیاز کافی اچھے لگتے ہیں اور وہ اس سے تھوڑا امپریس بھی ہو جاتی ہے اگلے سین میں چیئرمن پول پر بیٹھا وارٹر کی آواز سننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور شی کو بھی بلاتا ہے اور اسے بھی سننے کو کہتا ہے اور شی کو بتاتا ہے کہ ہوت سپرنگ ڈرائے ہو رہا ہے اب گولڈن کی یورین کو سارے سٹاف سے انٹروڈیس کراتا ہے کیونکہ اس نے فرنٹ آفیس جو جو انگر لیا ہے اور ساتھ ہی کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اسے ہاؤس کیپنگ سے نکال کر یہاں آنے کے لیے بہت ایفرٹ کی ہے لیکن یہ فرنٹ آفیس کے لیے بیسٹ ہے اب سب لوگ کو ورک پر واپس آنے کو کہتا ہے اور چین جیہ کو روک کر یورین سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری سینئر ہے یہ تمہیں کام کی روٹین بتا دے گی اور اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہوا تو تم اس سے پوچھ سکتی ہو اپنے نئے کام کو لے کر یورین کافی ہیپی ہو رہی ہوتی ہے اب چین جیہ یورین کو ٹاسک دیتی ہے کہ یہ ہمارے ایک ریگولر کسٹمر کا ڈوگ ہے اور اسے تمہیں ٹو آرٹس کے لیے وارک کروانی ہے اور بعد میں اسے کلاک روم میں چھوڑنا ہے یورین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن کیا میں پہلے کھانا کھالوں اس پہ چین جیہ تو اسے ایسے ریاکٹ کرتی ہے جیسے وہ اس سے جیلس ہو رہی ہو چین جیہ کہتی ہے کہ نہیں تم بہت بیسٹ ہونا اور گولڈن کیوے بننا چاہتی ہو اس لیے تمہیں یہ ٹاسک کرنا ہی ہوگا اب یورین ڈوگ کے ساتھ بھاگتے بھاگتے کافی تھک جاتی ہے اور واپس جانے لگتی ہے کہ وہ اپنی روپ چھوڑا کر بھاگ جاتا ہے دوسری طرف انویسٹیگیٹر شی کو بتاتا ہے کہ سوائل کا ٹیکسٹر تو ٹھیک ہے وارٹر فلو میں کمی کے لیے کوئی ریزن تو نہیں بنتے لیکن پھر بھی ہم ریزن رونے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہاں یورین ڈوگ کو واپس لے آتی ہے اور چین جیہ سے کہتی کہ کیا میں واپس جا سکتی ہوں اس پہ وہ یورین کو ایک فائل تھما کر کہتی کہ یہ کام بھی تمہیں کرنے ہیں اس فائل میں پہلا کم ایک بیبی کو سنبھالنا ہوتا ہے اور چین جیہ کہتی کہ یہ گیسٹ اپنے ساتھ بیبی سیٹر کو لانا بھول گئے تھے دوسرا کم ٹویلپ گریڈ کے سٹونٹ کو میت پڑھانا ہے تیسرا کم فرینما کے لک اور بیہیو کریئٹ کرنا ہوتا ہے یورین کہتی کہ میری لکتے ایسی نہیں ہیں اس پہ چین جیہ کہتی ہے کہ یہ گیسٹ جب تک یہاں رہے گی ہمیں اس کی ایموشنز کو سٹیبل کرنا ہے یہ تمام گیسٹ آنے والے ہیں تمہیں جا کر ان کو ریسیب کرنا ہے اس ان کے یورین چلی جاتے ہیں چین جیہ ایسے بھیہیو کرتی ہے جس سے یورین کو سزا دے رہی ہو اب یورین بہت محنت سے بیبی کو سنبھالتی ہے اور سٹونٹ کو بھی پڑھاتی ہے یورین اپنی ڈیوٹیز کرنے کے بعد کافی تھک جاتی ہے فرنٹ آفیس میں آتی ہے تو جیہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم اتی کیسے تھک گئی کیا کر کے آئی ہو یورین کہتی ہے کہ کچھ نہ پوچھو اب یورین اپنی نیکس ڈیوٹی چیک کرنے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر پھر سے کام پر چلی جاتی ہے اس کے ہارڈ ورک کو دیکھ کر چینڈیا بہت بیٹ فیل کر رہی ہوتی ہے دوسرے طرف شیہ نیوزی لینڈ سے ملک پاوڈر میت کے لیے ریفرنس بکس اور ایک فیشنیبل گرینی کا آرینج کرواتا ہے تاکہ یورین کی ہلپ کر سکے اور ساتھ ہی میس میاں سے کہتا ہے کہ بات لکھ نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں تمہیں فائر کر دوں گا تب ہی میہ کو ایک میسیج آتا ہے وہ چلی جاتی ہے یہاں یورین سکور بورڈ کے پاس کھڑی اپنے سکور دیکھ کر ہوش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں شیہ جاتا ہے بچے میں سے یورین کے چار پائنٹس دیکھ کر اسے اپریشیٹ کرتا ہے اور کافی پیار کے ساتھ یورین سے باتیں کرتا ہے یورین کہتا ہے کہ ان دنوں ڈیویڈ نے کام کی سوا کچھ نہیں کیا اس لئے میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کوئی خبر نہیں ہے شیہ کہتا ہے کہ میں کونسا تمہیں اس کی جاسوسی کرنے کو کہہ رہا ہوں یورین کہتا ہے کہ بھی تم مجھے اتنے اچھے سے ٹریٹ کیوں کر رہے ہو تب ہی وہاں ڈیویڈ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی اس بار فرنٹ آفیس ہی وین کرے یورین خوش ہو جاتی ہے تو ڈیویڈ کہتا ہے کہ ٹو مور پائنٹس لینے کے لئے جا کر کام کرو یا دیکھ کر شیہ یورین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اگلے سین میں سب لوگ میٹنگ میں ہوتی ہیں اور ڈیویڈ پانی کو ریسائیکل کرنے کا میٹھر بتا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اس طرح ہمارا خرچہ بھی کم ہو جائے گا بسمیاں کہتا ہے کہ یہ تو کافی انٹرسٹنگ ہے اب ڈیویڈ بتاتا ہے کہ سپونسرس نے اس سال ہمارے ہوتل میں آوارڈ سرمنی کرنے کو ڈیسائیڈ کیا ہے اس پر شیہ کہتا ہے کہ میں اگری نہیں ہوں ایسے انوینٹرز ہمارے ٹارگٹ گیسٹ نہیں ہیں ڈیویڈ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ سرمنی اچھے سے کرواتے ہیں تو ضرور ہمارے ٹارگٹ گیسٹ بھی ہمارے ہوتل میں آئیں گے شیہ کہتا ہے کہ یہ بہت رسکی ہے میزائیڈ کا فیچر خطرے میں نہیں ڈال سکتا یہ بات سن کر میٹنگ کے سب میمبرز کہنے لگ جاتے کہ ہمیں یہ سرمنی ہولٹ کرنی چاہیے اگلے سین میں یورین ڈیویڈ کے پاس آ کر کہتی کہ تمہاری گولڈن کی مجھے گری ہوئی ملی تھی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے ڈیویڈ کہتا ہے کہ میں نے سب اچھے سے پلان کیا ہے تم فکر نہ کرو اب سرمنی سٹارٹ ہو جاتی ہے یورین پورٹس اٹھانے لگتے تو ایک گلاس ٹو اچھاتا ہے وہ دوسرے برکر کوئی سے اٹھانے کا کہہ کر خود دوسرے کام کے لیے چلی جاتی ہے اور یہاں سرمنی میں آٹومیٹک شاور مشین انٹروڈیس کروائی جاتی ہے سب لوگ یہ دیکھ کر کلاپنگ کرتے ہیں اب دوسرے انوینٹر کو بلائے جاتا ہے یہ موبائل ٹکنالوجی پر بات کرتا ہے اور ایک کیوار کورٹ سب کو دکھاتا ہے جس کی وجہ سے سب کے فونس میں کچھ نہ کچھ گرپٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود بھی عجیب سا بھیہو کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فونس بند ہو جانے چاہیے گارڈس نے اسے پکڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس فون کی وجہ سے میری بیٹی کے آئی سائیڈ ڈسٹروئی ہو گئی تھی وہ ایک پینٹر بننا چاہتی تھی اب وہ کچھ نہیں کر سکتی یہ سب یورین بھی دیکھ رہی ہوتی ہے یورین پروبلم کو سولف کرنے کے لئے اس آدمی کی طرف پھٹتی ہے تو وہ اسے دھکا دے دیتا ہے یورین گر جاتی ہے اور اس کی نوز سے بلیڈنگ ہونے لگ جاتی ہے اگلی سین میں ڈاکٹر گولڈن کی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یورین کے ایکس سے کروانے چاہیے ہو سکتا ہے کہ مون ٹوٹ گئی ہو گولڈن کہتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے میں ٹھیک ہوں یورین بالکل بھی وریڈ نہیں ہوتی ہے اس کو دیکھ کر گولڈن کی کہتا ہے کہ تم ابھی بھی ہمبل ہو یورین کہتی ہے کہ مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ آج کچھ گرپر ہونے والی ہے گولڈن کی کہتا ہے کہ تم کام کی فکر نہ کرنا اور اچھے سے آرام کرو میں چلتا ہوں ڈیوٹ چاہتا ہے تو یورین خود کو لکھی کہہ کر ڈانس کرنے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں شیعہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب لوگ تمہارے لئے وری کر رہے ہیں اور تم یہاں سنگنگ اور ڈانسنگ کر رہی ہو یورین کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کال کی تھی تم نے ریسیب کیوں نہیں کی اس پہ شیعہ سے اپنا اٹیٹوٹ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی ہلپ نہیں کر سکتا یورین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور ڈانس کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی شیعہ کی نظر بلڈ والے ٹیشیز پر پڑتی ہے اور وہ پریشان ہو کر اور ڈاکٹر سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ یورین واقعی میں ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹرن کہتا ہے کہ میں نے ایکسے کا گھا تھا لیکن وہ نہیں کروانا چاہتی وہ کہہ رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں شیعہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر وہ ہے یا تم ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اس کے لئے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں شیعہ کو کوئی جواب نہیں آتا اور وہ ڈاکٹر کو صحیح کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ایک گھاٹ دوسرے گھاٹ کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جو آدمی کو پکڑا تھا وہ بھاگ گیا تھا اس بات پر دونوں کافی پریشان ہونے لگ جاتی ہیں دوسری طرف سرمنی میں سب لوگ کھانا کھا رہی ہوتے ہیں اور یورین بھی اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہے اور خوش ہونے لگ جاتی ہے کہ سرمنی میں سب اچھے سے ہو رہا ہے پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور سب لوگ کافی جوائے کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ڈیوٹی سے کہتا ہے کہ میں اور یورین سپرٹ ہو چکے ہیں اب تم اس کی کیر کر سکتے ہو جی کہتا ہے کہ تم لوگ اب سپرٹ ہو چکے ہو اس لئے اسے اپنی ایکس کہہ کر خود کے ساتھ جونے کی کوشش نہ کرو اور میرے سٹاف کے ہٹ ہونے پر ہوتل کو نقصان ہوگا اس لئے ہم یورین کی کیر کروں گا تب ہی وہاں انوینٹر ہوتل کی مین پاور سویچ اوپ کر دیتا ہے اور سارے ہوتل میں ڈاکنس اور ڈیسوربنس ہو جاتی ہے شیم اس میاں کو کال کر کے انجینر کو پاور سپلائی روم چیک کرنے کو کہتا ہے دوسری طرف گیسٹ کو پتا چلتا ہے کہ سارے ہوتل کی پاور آف ہو گئی ہے تو وہ پینک میں آ جاتی ہیں یورین ان کو کام کرنے کے اگوشش کرنے لگ جاتی ہے چینل آئی سٹیج پہ آتا ہے اور اپنا انٹروڈیوز دینے لگ جاتا ہے ایک لیڈی اس کو دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے کہتی ہے کہ کامپیٹیشن میں پارٹ کیوں لیتی ہو اگر ریزلٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے وہ آدمی پھر سے بولنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بھی ہوتل کی لائٹ واپس نہیں لاسکتا سرمینی کا ہوت اس کو سٹیج سے نیچے اتارنے لگتا ہے کہ وہ نائف نکال کر اس کی نیک پر رکھ دیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ اب تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے تم لوگوں نے میری ایک گریٹ انوینشن کو اپریچیٹ ہی نہیں کیا میں اس سب سے خوش نہیں ہوں اسے طرف شی ورکر سے آ کر پوچھتا ہے کہ لائٹس کب تک ٹھیک ہو جائیں گی وہ ورکر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی نینے بری طرح سے توڑ مرود دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسے ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا ڈیوٹ بھی کافی پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور اسے اس میسٹریریس لیڈی کی باتیں یاد آ رہی ہی ہوتی ہیں کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ڈیوٹ سے الیکٹرونک سسٹم کے بارے میں پوچھ رہی تھی ابھی رین اور باقی سب کام ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور مدد کے لئے کال کرنے کے گوشش کرتے ہیں جس پہ مسٹر چین آلائی کہتا ہے کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں نے ہوتل کے ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کو ہیک کر لیا ہے تب ہی سب کے فون پر وائی فائی کنیکٹ ہو جاتا ہے جس سے سب لوگ خوش ہو کر اپنے فون کا وائی فائی سے کنیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ رین سب کو ایسا کرنے سے روپتی ہے لیکن کوئی اس بات کو نہیں سنتا اب مسٹر چین کہتا ہے تم سب کا میری ایپ پہ ویلکم جس سے تم لوگوں کو اپنا فون کوئیٹ کرنے میں مدد ملے گی تم سب کے فون پر یہ ایپ خود با خود ہی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب تم لوگ مجھے اس ایپ کو ایکسپیرینس کر کے بتاؤ گی کہ یہ کسی ہے اس پہ ایک آدمی سیپ کے بہت تعریفے کرنے لگ جاتا ہے یہ سنکہ مسٹر چین کہتا ہے کہ مجھے ایسا جواب نہیں جائے مجھے صرف انیس دواب جائے جلدی سے اس ایپ کو ریڈ کرو اب یہی تم لوگوں کو بچا سکتی ہے تب ہی یہ رین چیئرمین کی طرف ٹیکتی ہے جس کا رنگ پیلا پڑ رہا ہوتا ہے یہ رین اسے دیکھتی ہے تو جلدی سے انہیں پانی دیتی ہے اور سب سے کہنے لگ جاتی ہے کہ ہمیں مسٹر چین سے بات کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ بات کرنے سے کوئی حل نکل آئے گا اس پہ مسٹر چین اسے ٹانگ مار کر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی اس پہ یہ رین کو اس کی فرینڈز اٹھاتی ہیں اور یہ رین جا کر گیٹ کے پاس پیٹ جاتی ہے باہت سے شیو سے آوازیں دے رہا ہوتا ہے تو یہ رین اس کی آواز سن کر کہتی ہے کہ پلیز جلدی یہاں آجاؤ اور ہمیں بچا لو تب ہی چیئرمن بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے جس پہ مسٹر چین کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ رین چیئرمن کے پاس آتی ہے اور انہیں چیک کرنے لگ جاتی ہے اس پہ مسٹر چین یورین کو ہی پکڑ لیتا ہے دوسری طرف جیان اور جی اے جی اے پول میں سے بھی سب گیٹس کو نکال کر سیو کر رہے ہوتے ہیں مسٹر چین یورین کو پکڑ کر کہتا ہے کہ اپنا فون نکالو اور اپنے ٹیکسٹ اونچی اونچی پڑھنے لگ جاؤ اس پہ یورین روتے ہوئے اپنے ٹیکسٹ پڑھنے لگ جاتی ہے دوسری طرف شی پائپس میں گھس کر وہاں آ جاتا ہے اور یہ اتیار کے طور پر ایک سٹک کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اب مسٹر چین یورین کو کہتا ہے کہ اب بہت ہوا اب تمہارے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے یہ سن کو یورین چیک مارک شی کو آواز دیتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے سپٹکس لگاتے ہیں دوسری طرف جی آنکھ جی آ جی آ سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے بار بار پانی پیٹے رہنے کا کہتا ہے جس پر جی آ جی آ اس کی بات کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی جی آ خود سے اسے میڈیسن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی زیادہ پیتی رہو جلدی سونے چلی جانا کیونکہ تم نے ساری شام باتیں کی ہیں اس لئے تم تھک گئی ہو اب جی آنکھ سب کو خود سے ڈرنکس دیتا ہے اور جی آ جی آ کو بائے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے جن جی آ جی آنکھ کی دی ہوئی میڈیسن دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہ نہیں چاہیے تو میں لے لوں اس پر جی آ جی آ وہ میڈیسن پکڑ کر کہتی ہے کہ تم سے یہ کس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے اگلے دن سب لوگ اپنے اپنی دپارٹمنٹ کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں پرنٹ آفیس سب سے اچھا پرفارمنٹ کرتی ہے جسے جی آ جی آ اور یورین بہت خوش ہو جاتی ہیں اب شی مسٹر چین کے پاس آتا ہے اور اسے ان کی بیٹی کی فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے نا میں ہسپیٹل گیا تھا جہاں مجھے پتہ لگا کہ اس کی آنکھیں اچھے سرکابر نہیں ہو رہی اس لئے فیوچر میں فون کمپیٹرز اور دوسری الیکٹرونک چیزوں کو یوز نہیں کر پائے گی ہماری کمپنی نے کچھ چاہز پہلے ہمارے ایمپلائیز کے بچوں کی سٹیڈی کے لئے فنڈز اناؤنس کیے تھے اس لئے اب سے تمہاری بیٹی کے پڑھائی کا حصہ ہم پہ کریں گے اور میں اسے یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس کے ڈین نے کیا کیا ہے وہ آج یہاں آ رہی ہے اور وہ یہیں رہے گی لیکن اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہیں الیکٹرونک سسٹم کا میپ کس نے دیا تھا میٹر چین کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں الڈی میپ پڑھا تھا تب مجھے ایک کال رسیو ہوئی وہ کئی لیڈی تھی اور اس نے مجھے یہ میپ یوز کرنے کا ہنٹ دیا اب مجھے معاف کر دیں اب میں نے آپ کو وہ سب بتا دیا ہے جو مجھے پتا تھا اس پیشی کہتا ہے کہ فکر مت کر میں تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا اب ڈیویڈ اس لیڈی کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم زیڈ میں کسی مقصد سے آئی ہو اور تم زیڈ کے خلاف کام کر رہی ہو تمہیں یہ سب کر کے کیا ملے گا اس پہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو اپنے ورڈ سپ واپس لو ورنہ میں تم پہ دیف ایمیشن کا گیس کر دوں گی میں سننکہ ڈیویڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل تمہیں اپنے کیا کا حساب دینا ہی ہوگا اب یورین شیک کی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم اپنے آپ پہ زیادہ پریشن مرڈ ڈالو تم نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ویسے تم بہت سوفٹ ہو لیکن لوگوں کو دکھاتے نہیں ہو مجھے لگتا ہے کہ اگر تم کبھی کبھی اپنا پلائٹ ویہیو دوسروں کو دکھاؤ تو لوگ تمہیں اگر زیادہ غلط نہیں سمجھیں گے اس ان کے شی یورین کی سیٹ پلٹ بانتا ہے اور اسے لانگ ڈرائب پہ لے جاتا ہے جس سے یورین کافی انجوائے کرتی ہے تو اسے طرف شی کے ڈائیوٹ کو ملنے کے لئے بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ ہوتل کے نائٹ ویو کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا کل جو ہوا اس کے بعد تو میں بھول ہی گیا تھا کہ ہمارے ہوتل کا بھی اتنا بیوٹی فل ہے تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے یارہ سال ہو گئے ہیں ہو کیوں اور تم یہاں کے سب سے پرانے ورکرس ہو بہت سال پہلے جب ہم ہوت سپرنگ کی کنسٹرکشن سائٹ پہ تھے تو تم نے مجھے پچاتے ہو اپنی جان کو خطے میں ڈالا تھا اور کھائی میں گر گئے تھے اتنی چوٹ لگنے کے بعد بھی تم نے صرف ایک ہفتے کی چھوٹی لی اور واپس آ گئے یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ زیڈ وہ جگہ ہے جہاں تم نے واقعی میں اپنا خون اور پسینہ بہایا ہے تم نے اس ریسورٹ کو اپنے خون سے بنایا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں فیل کر دیا ہے یہ سنکر ڈیویڈ کہتے ہیں کہ آپ اچانک یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہو مسترشی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں اب میں بڑا ہو گیا ہوں اس لیے اب مجھے اپنا پاس یاد آ رہا ہے اور مجھے تمہاری فیچر کی فکر ہو رہی ہے یہ بول کر اور وہ آپ پیسے ویو کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اگلے دن مسترش چین کی بیٹی ہوتل آ جاتی ہے میہ شیو یورین کو بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ابھی ابھی سرجری ہوئی ہے اس لیے اسے فون سکرین زیادہ نہیں دیکھنی چاہیے لیکن یہ اپنے فون سے ایڈکٹیڈ ہے اس لیے اسے سپیشل اٹینشن کی ضرورت ہے اور یہ کچھ جیس کی ریپورٹس ہیں یہ سب سنکشی کہتا ہے کہ تم یہ سنبھال لوگی نا اس پہ یورین کہتی ہے کہ میں نے ہی تو اس کے ڈاکٹ کو جیل کروایا ہے اس لیے مجھے بھی اس کے لیے دکھ ہے میں کوشش کروں گی کہ اس کا اچھے سی خیال رکھ سکوں اب یورین ڈانگو کے روم میں آتی ہے اور وہ بات روم میں چھپ کر فون یوز کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر یورین اس سے اس کا فون لے لیتی ہے اس پہ ڈانگ کہتنے لگ جاتی ہے کہ میری آنکھیں جا رہی ہیں میں آخری بار اپنے ڈیڈ کی فوٹو دیکھنا چاہتی ہوں تم اسے فون چھن کر میری زندگی کا مقصد نہیں چھن سکتی اگر میں نے اپنا فون چیک نہیں کیا تو دنیا چلنا بند کر دے گی دوسری طرف شی کے ڈیڈ اپنی وائف کو فون پر پویٹری سنا رہے ہوتے ہیں تب ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں اب شی کے ڈیڈ ہوتل کے ہوسپٹل میں ہوتے ہیں پویٹری اپنے ڈیڈ کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اور اپنا خیال رکھنے کا بول رہا ہوتا ہے شی کہتا ہے کہ اگر یورین وہاں ٹائم پہ نہ پہنچتی تو آپ کو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس پہ چیئرمین کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں تم لوگوں کو بھی جا کر آرام کرنا چاہیے اب یورین ڈانگ کے روم میں آتی ہے تو وہ سوئی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے جب ڈانگ شی کی طرف ٹیکتی ہے تو وہ فلیٹر کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کتنے ہینڈسوم ہو یہ سنکہ شی شرما جاتا ہے جبکہ یورین ہسنے لگ جاتی ہے اب یورین شی کی آفیس میں آ کر آرام کرنے لگ جاتی ہے آفیس کے باہر ڈیویڈر میاں شی سے ضروری بات کرنے آ جاتی ہیں شی ان سے آجتہ بولنے کا کہتا ہے جس پہ وہ لگ ایک دوسرے سے فیس پر کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی جی انگ آفیس میں سما رکھنے کے لیے آتا ہے اور وہاں یورین کو سویا ہوا دیکھ لیتا ہے اس پہ شی اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تمہیں نے کسی کو یہ بتایا تو میں تمہیں فائر کر دوں گا جی انگ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا دیتا ہوں جس کے بدلے آپ مجھے ماف کر دو گے وہ ہے کہ اگر یورین کسی کو لائک کرتی ہے تو اسی ہکپس ہوتے ہیں اب جی انگ پول کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہاں دونگ آ کر اسے کہتا ہے کہ تم اتنے خوشکیوں لگ رہے ہو جی انگ کہتا ہے کہ دراصل مجھے ایک سیکرٹ پتا لگ گیا ہے دونگ کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی بتاؤ جی انگ کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو مسٹر شی مجھے مار دیں گے ویسے بھی میں نے ان سے اس بات کو سیکرٹ ہٹنے کا وعدہ کیا ہے سنکا دونگ کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ گی یا نہیں اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں تمہیں پول میں دھکا دے دوں گی اور تمہیں دوبا دوں گی یہ سنکا دونگ پول کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تو جی انگ درد کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کیونکہ میں گلز کو بھولی نہیں کرتا اب جی انگ دونگ سے کہتا ہے کہ میں نے یورین کو مسٹر شی کے روم میں سویا ہوا دیکھا ہے سنکا دونگ کہتا ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے یہ تو بہت زیادہ بورنگ ہے اس پر جی انگ کہتا ہے کہ تمہیں ابھی کچھ نہیں پتا کہ پیار کیا ہوتا ہے کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو یہ بول کہ جی انگ وہ اپنی اور جی انگ کی لاب سٹوری یاد آنے لگ جاتی ہے اور وہ اپسٹ ہو کر رونے لگ جاتا ہے یہ دیکھا دونگ باتوں باتوں میں جی انگ سے اس کا فون لے لیتی ہے اور اسے یوز کرنے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں جی انگ بھی آ جاتی ہے اور جی انگ سے یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ سیچویشن کو کسی اچھے موقع پر سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے یہ جی انگ کے جانے کے بعد جی انگ دونگ سے کہنے لگ جاتا ہے کہ ہم دونے پوفیکٹ کپل ہیں دیکھنا ہم مل کر ہی رہیں گے تب ہی وہاں یورین آ جاتی ہے اور دونگ سے فون چین کر بھاگنے لگتی ہے جیسے فون غلطی سے پول میں گر جاتا ہے یہ دیکھ کر دونگ روتے ہوئے یورین سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسے کیوں کرتی ہو کیا تم یہ پتہ ہے آج میری موم کی ڈیتھ انیورسری ہے یہ بول کر دونگ وہاں سے چلی جاتی ہے یورین بھی اس کے پیچھ جاتی ہے تو اسے طرف جیان بچارہ پول میں سے اپنا فون نکالنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے اب دونگ یورین سے کہتی ہے کہ میں اپنی موم کی گریف پر جانا چاہتی ہوں لیکن وہاں نہیں جا پاؤں گی کیونکہ میری آئیز انکمفٹیبل فیل کر رہی ہیں میں تمہیں اڈریس دے دیتی ہوں کیا تم میری جگہ وہاں جا سکتی ہو پلیز وہاں جانا میری موم کو میری فکر نہ کرنے کا بولنا سنکہ یورین سائیکل پر بیٹھ کر دونگ کی موم کی گریف پر جانے لگتی ہے اس کی جانے کے بعد دونگ ہسنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سب جھوٹ بور رہی تھی اب راستے میں یورین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں شیعہ آ کر اسے اپنے ساتھ واپس لے جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم دونگ کی بات پر اتنی آسانی سے کیسے یقین کر سکتی ہو پلیز ان کے یورین بہت ہٹ ہو جاتی ہے اب وہ دونوں واپس آ جاتی ہیں تو شیعہ اسے یونیفرم دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے کھانا آرڈر کیا ہے تم کھانا بھی کھا لینا اب یورین بات روم میں آ کر رونے لگ جاتی ہے اور اسے ڈانگ کے جھوٹ بولنے پر بہت تکلیف ہوتی ہے اب یورین اپنے یونیفرم پہن کر باہر آ جاتی ہے کہ اسے کھانا کھانے کا بولتا ہے لیکن وہ ڈانگ کے روم میں آ جاتی ہے شیعہ بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے جی اے جی یورین کو بتاتی ہے کہ ڈانگ سوئی ہوئی ہے اور یورین کی حالت دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تمہیں یہ انجریز کیسے لگ گئی ہیں یورین اس کے باتوں کو اگنور کرتی ہے اور سوئی ہوئی ڈانگ سے کہتی ہے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا یہ دیکھ کر جی اے جی اے شیعہ سے کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یورین کو کیا ہوا ہے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں فیس کرتی ہوں ہاں میں نے جھوٹ بولا اب بتاؤ کیا کر لوگے تم میری ہر چیز پر نظر رکھتی ہو تم ویٹرس ہوں نہ کہ میری مام پھر میں تمہارے اوڈرس کیوں فولو کروں اس پر شی کہتا ہے کہ تم یہ کیا بول رہی ہو یورین یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہی تھی نگ کہتی ہے کہ کیسی بھلائی مجھے پتا ہے کہ تم نے میرے ڈیٹ کے ساتھ کیا کیا ہے اب تم لوگ جان بوچ کر میری سامنے اچھے بن رہے ہو اس پر یورین کہتی ہے کہ ہاں میں نے تمہارے ڈیٹ کو جیل کروائی لیکن کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ کیوں بلہ ہی تم مجھ سے کنیکشن محسوس نہیں کرتی لیکن کم از کم تم مجھ سے اپنی موم کے بارے میں جھوٹ تو مت بولتی سب کو پتا ہے کہ تم کتنی اچھی پینٹنگ کرتی ہو لیکن اگر تم ایسے ہی کرتی رہی تو تم کبھی بھی اپنی ڈیمز کو پورا نہیں کر پاؤگی اب رات کے ٹائم شی یورین کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یورین اس سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آج بہت زیادہ ہی بول دیا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے اس کے ڈریمز کو لے کر موٹیویٹ کرنا چاہیے اگلے دن ڈانگ اور شی تیار ہو کر کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ یورین کو بتاتے ہیں کہ ہم سکیچنگ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آج موسم بہت ہی اچھا ہے اس سے پینٹرس کو کافی انسپائریشن مل جاتی ہے یہ سنکہ یورین خوش ہو کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم دونا جاؤ اور اچھے سے سکیچنگ کرنا اس پہ شی ڈانگ کو اشارہ کرتا ہے جس پہ ڈانگ یورین سے کہنے لگ جاتی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا اب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر سکیچنگ والی جگہ پر جا رہے ہوتی ہیں یورین میپ کی مدد سے شی کو راستہ بتا رہے ہی ہوتی ہے یہ ڈانگ کو زیادہ فون نہ یوز کرنے کا پول رہا ہوتا ہے تب ہی شی کی گاڑی رک جاتی ہے اور شی یورین کو بتاتا ہے کہ گاڑی میں گیسولین ختم ہو گئی ہے اس سنکہ یورین کہتی ہے کہ کیا تم نکلنے سے پہلے چیک نہیں کر سکتے تھے اب یورین باہر نکل کر میپ کی مدد سے راستہ رہنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے جبکہ ڈانگ اور شی ساتھ میں کھڑے ہوتی ہیں ڈانگ شی سے کہتی ہے کہ تم اپنا لب کنفیشن کب کرو گے یہ سنکہ شی کہتا ہے کہ تم سب جانتی ہو اور مجھے بتا تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں اچھے سے کنفیش کر پاؤں گا یا نہیں ڈانگ کہتی ہے کہ ہاں کر لوگے یہ سنکہ شی خوش ہو جاتا ہے اور ڈانگ کو پرانا والا کنفیشن بتاتا ہے جو کہ فیل ہو گیا تھا اب شی ڈانگ سے پیسے لے کر گیسولین والے آدمی کو دیتا ہے اور وہ لوگ سکیچنگ کرنے آ جاتی ہیں وہ تینوں اپنی اپنی ڈرائنگ کا رہے ہوتے ہیں تب ہی شی آکر یورین کی ڈرائنگ دیکھنے لگ جاتا ہے جس پہ یورین اسے ڈانڈنے لگ جاتی ہے ان دونوں کی آواز سے تنگ آکر ڈانگ انہیں چپ کرنے کا بولتی ہے جس سے شی چپ ہو جاتا ہے اور یورین وہ کپ آکر شی کی ڈرائنگ دیکھ لیتی ہے جو کہ یورین کی ہی ڈرائنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یورین بہت وام فیل کرتی ہے تب ہی ڈانگ شی سے کہتی ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ بارش ہونے والی ہے شی کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے آج کا موسم تو بہت سنی ہے تب ہی زور زور سے بارش ہونے لگ جاتی ہے اس پہ وہ سب لوگ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں تو شی کہتا ہے کہ پھر سے گیسولین ختم ہو گئی ہے اس پہ وہ لوگ جلتے ہوئے وہاں سے جانے لگتے ہیں اور بارش بھی رک جاتی ہے راستے میں ڈانگ شی سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے یہ سب جان بوچ کر کیا ہے تاکہ تم یورین کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکو شی کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں یورین کے ساتھ اکیلے آتا تمہیں ساتھ لے کر نہیں آتا تب ہی یورین گر جاتی ہے اور اس کی ٹانگ پہ سنیک بائٹ کر لیتا ہے اس پہ ڈانگ کہنے لگ جاتی ہے کہ جلدی اس کا زہر نکالنا ہوگا ورنہ یہ مر جائے گی یہ سنکہ شی اس کا زہر نکالنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈانگ کہتی کہ اب کیا ہوگا اب شی مر جائے گا یہ سنکہ یورین رونے لگ جاتی ہے اب شی اور یورین ہسپیٹل میں آ جاتے ہیں یہ باثروم میں ہوتا ہے اور اس کے موز سے بلیڈنگ ہونے لگ جاتی ہے یورین اندر آتی ہے تو شی اس سے کہتے کہ اب تم کیسی ہو اب میں ٹھیک نہیں ہوں یہ بول کر شی گر جاتا ہے اب شی بیٹ پر لیٹا ہوتا ہے اور وہ یورین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اب میں مرنے والا ہوں اس لئے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں کیا تم میری گرل فرنڈ بنو گی یہ بول کر شی کھانسنے لگ جاتا ہے اور اس کے موز سے خون نکلنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر یورین اسے ہاں بول دیتی ہے تب ہی ڈانگ ڈاکٹر کو لے کر آتی ہے جو کہ ڈاکٹر ماں اور نرس نیو ہوتے ہیں شی نے دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو کہ آپ لوگ یہاں پار ٹائم جوب کرتے ہو اس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں نہیں بلکہ ہوتل میں پار ٹائم جوب کرتے ہیں اب ڈاکٹر اسے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو ہم نے سب چیک کر لیا ہے بس آپ کے گم سپیڈ کر رہے ہیں اس لئے آپ ہوتل جا کر کچھ کھا لینا یہ سن کر سارا ایموشنل ڈراما فنی سیچویشن میں بدل جاتا ہے اور شی انبیرس ہو کر اپنا مو چھپانے لگ جاتا ہے اب ہمیں کافی دن بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اب ڈانگ سکول واپس آنے لگتی ہے اور سب سے مل رہی ہوتی ہے شی اس سے کہتا ہے کہ اچھے سے پڑھائی کرنا اور چھوٹیوں میں ہمارے پاس ضرور آنا یہ سن کر ڈانگ یورین کے پاس آ کر کہتی ہے کہ پیار نے اسے بہت پولائٹ کر دیا ہے یہ سن کر ڈانگ اور شی ہسنے لگ جاتی ہیں اور ڈانگ سب کو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئے ڈرائنگ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں سکسیسفول ہو گئی تو میری یہ ڈرائنگ بہت اچھے پیسوں میں بکیں گی اس لیے انہیں سنبھال کر رکھنا اب ڈانگ جانے لگتی ہے تو ڈانگ اسے کہتی ہے کہ اپنے ڈریمز کو ضرور پورا کرنا اور جب فری ہو تو ہمیں ملنے ضرور آنا اس پر ڈانگ کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور اپنے ڈریمز کو پورا کروں گی اب شی اور باقی سب میٹنگ روم میں ہوتے ہیں شی سب کو کہتا ہے کہ یورین ہمیں ہوت سپ ٹرنگ کے بارے میں کوئی آئیڈیا دینا چاہتی ہے اب یورین سب کو اپنا آئیڈیا بتاتی ہے تو سب کو اس کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اب رات کے ٹائم یورین چپ چپا کر شی کے پاس آتی ہے شی اسے کھانا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کپلز ایک دوسرے کو فیڈ کرتی ہیں اس لئے تم بھی مجھے کھانا کھلاو اس پر وہ دونوں لٹتے لٹتے ایک دوسرے کو کھانا کھلانے لگ جاتے ہیں بعد میں وہ لوگ سنگ سن رہے ہوتے ہیں تو شی کو ڈیویڈ کا ٹیک آتا ہے کہ مجھ سے بار میں ملنے آؤ شی کہتا ہے کہ یہ کتنا عجیب ہے مجھے اس ٹائم بلا رہا ہے یورین کہتی کہ اگر وہ تمہیں بلا رہا ہے تو کوئی ضروری بات ہی ہوگی اس پر شی ڈیویڈ کے پاس آجاتا ہے ڈیویڈ اسے ایک لیٹر دیکھ کر کہتا ہے کہ تم چین سے جیل میں ملنے گئے تھے لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے یہ سب اتنا نورمل نہیں ہے جتنا لگتا ہے اس پر شی کہتا ہے کہ مجھے چین نے بتایا ہے کہ اسے ایک لیڈی کی گول آئی تھی اور اس نے اسی کے کہنے پر یہ سب کیا یہ سنکر ڈیویڈ کہتا ہے کہ تم نے مجھ پر شک نہیں کیا یہ سنکر شی اسمائل کر کے کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اسی ڈیویڈ سے کہتا ہے کہ جینہ لائی نے بتایا ہے کہ اسے ایک لیڈی نے ایسا کرنے کو کہا تھا مجھے تو پہلے ہی شکتہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہے لیکن میں اسے ڈونڈ کر ہی رہوں گا ڈیویڈ کہتا ہے کہ تم کر لوگے تم میں یہ پٹینشل ہے شی کہتا ہے کہ تمام چیزوں کا کریڈٹ تمہیں بھی جاتا ہے کیونکہ تم نے ہوتل کو اس مقام پر پہنچایا ہے تم نے میرے ایک میس کو بھی کلین کیا تھا مانا اس ٹھوکر بتاؤں تو میں تمہیں بہت مانتا ہوں شی ڈیویڈ کی بہت تعریفیں کرتا ہے یہ سنکر ڈیویڈ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں بھی آج تم سے بہت امپریس ہوا تھا ایکچلی تم مجھ سے بھی زیادہ سمارٹ ہو میں نے پوری انڈوسٹی کو آن کیا لیکن میں گولڈن کی ہوت کر بھی اپنے گھر کا ڈور نہیں کھول پایا تم زیڈ کے ریل لیڈر ہو زیڈ نے مجھے بہت کچھ دیا میں اس سے زیادہ کا گریڈ نہیں کروں گا اب میں اپنے کمفرٹ زون میں جانا چاہتا ہوں اپنا ماؤل چینج کرنا چاہتا ہوں اگلے سین میں شی رننگ کرتے ہو یورین کو کال کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ کیا تم سی بھی رون میں جانا چاہتی ہو یورین نہ کہتی ہے اور کال بند کر دیتی ہے جس پر شی اسے ٹیکسٹ پر کہنے لگ جاتا ہے کہ تم نے جنرل مینیجر کی کال کاٹنے کی حمد کیسے کی اب یہ دونوں ٹیکسٹ پر بات کرنے لگ جاتے ہیں اور خوش ہو رہی ہوتے ہیں اب یورین ڈیوٹی کے لیے ریڈی ہو رہی ہوتی ہے یورین روم میں آتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی جلدی کیوں ڈیوٹی پر جا رہی ہو یورین کہتی ہے کہ سپرنگ فیسٹیول کے لیے ہیلپ کروانے جا رہی ہوں جیہ جیہ سے بتاتی ہے کہ وہ تو ابھی ابھی چیئرمین نے کینسل کر دیا ہے دوسری طرف شی آکا چیئرمین سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فیسٹیول کینسل کیوں کیا چیئرمین کہتا ہے کہ وہ فیسٹیول وارٹر کے رننگ پٹر ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر شی کہتا ہے کہ صرف وارٹر ڈیکریز ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا تب ہیورین شی کو کال کرتی ہے اور چیئرمین شی سے کہتا ہے کہ وارٹر ڈرائے ہونے والا ہے شی کہتا ہے کہ تو کیا اس کی وجہ سے ہم اپنا ہوتل بند کر دیں مجھے خود پر بھروسہ ہے کہ اگر ہوت سپرنگ ڈرائے ہو بھی جاتا ہے تب بھی زیٹ کو رن کر سکتا ہوں پلیز آپ میرا بھی لیو کریں اب ہیورین شی سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ فیسٹیول کینسل ہو گیا ہے شی کہتا ہے کہ فکر نہ کرو سب سیٹل ہو گیا ہے اس ان کے ہیورین خوش ہو جاتی ہے اور شی اسے پیار سے اٹھا لیتا ہے ہیورین کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو شی کہتا ہے کہ ایکسسائز کر رہا ہوں اب ایک کپل ہوتل میں آتی ہیں اور کہتا ہے کہ ہم نے روم ریزرپ کروا لیا تھا پلیز اسے رومنے میں ہماری حلپ کریں رین روم نمبر لکھا چیک کرتی ہے تو وہ آلریڈی بکھ ہوتا ہے اب چین جی ہے ان کو ہوتل کے ایک ویلا میں سٹیک کرنے کو ریفر کرتی ہے لیکن ان کو یہ پسند نہیں آتا میسز ہی کہتی ہے کہ ہمیں روم نمبر سکس پور فائیو ٹو میں ہی سٹیک کرنا ہے اب یورین ڈیویڈ سے پوچھتی ہے کہ یہ روم اتنا پاپولر کیوں ہے تو ڈیویڈ اسے بتاتا ہے کہ یہ بیوی روم ہے بہت ٹائم پہلے ایک کپل یہاں آیا تھا جن کا کوئی بیوی نہیں تھا لیکن یہاں سٹیک کرنے کے بعد ان کے ہاں بیوی پیدا ہو گیا تھا بس یہی نہیں بعد میں بھی جتنے بھی کپل یہاں سٹیک کے لیے آئے سب کے ہاں بیویز پیدا ہوئے اصل میں یہ کوئی میجیکل روم نہیں ہے ایکچلی ہوتل کا کھانا اور پانی حال دی اور ماحول بھی بہت اچھا ہے یہ آنے والوں کو ساری سٹریس بلا دیتا ہے اور اس طرح ان کا پریگنٹ ہونا ایزی ہو جاتا ہے اب یورین نے ڈیویڈ اس روم کے باہر کھڑے ہو کر گیس سے بات کرنے والے ہوتے ہیں کہ گیس بہت گسے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر یہ روم نہیں چھوڑوں گا اس پر ڈیویڈ بات پدل دیتا ہے کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں ڈسکاؤنٹ کی بات کرنے آئے تھے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ہمیں یہ دونوں دکھائے جاتے ہیں میسز ڈو مسٹر ڈو سے کافی انہیپی سے لگ رہی ہوتی ہے اور یہ ہوتل روم کے خود سے بھی ساری کلیننگ کر رہی ہوتی ہے اور اپنے ہزبنٹ کی باتوں باتوں میں کافی انسلٹ کرتی جا رہی ہوتی ہے ابھی یہ ڈیویڈ اور یورین دوسرے کپل کے پاس آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ وہ روم چھوڑنے کے لئے ریڈی نہیں ہو رہا یہ سن کر لیڈی کہتی ہے کہ پھر ہمیں اپنی بارنگ لائف کے درب واپس چلے جانا چاہیے مسٹر ہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہیپی کرنے کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں مسٹر ہی کہتی ہیں کہ تم مجھے ہیپی نہیں کر سکتے اب یہ لوگ نا چاہتے ہوئے بھی اسی ویلا میں سٹیک کرنے کے لئے اندر چلے جاتی ہیں یہ سب بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ شی یورین کو پکڑ کر سائٹ پہ لیا آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم میرے کالزر اسمس کا ریپلائی کیوں نہیں کر رہی تھی کہ تم نے مجھے بلوک کر دیا ہے یورین کہتی ہے کہ میں کام میں بیزی تھی شی کہتے ہیں کہ میں ہوتل کا جنرل مینیجر ہوں اور تم اس سے بھی زیادہ بیزی ہو واقعی کیا بات ہے اب شی یورین کو اس کا فون دکھانے کو کہتا ہے کہ کہیں اس نے شی کا نمبر واقعی میں بلوک تو نہیں کر دیا شی فون دیکھتے ہیں تو یورین نے اس کا نمبر پریس ٹیکن کے نام سے سیو کیا ہوتا ہے شی کہتا ہے کہ نام چینج کر کے بوئی فرنڈ رکھو یورین کہتی ہے کہ اس سے تو سب کو پتہ لگ جائے گا شی کہتا ہے کہ مجھے کسی کے پرواہ نہیں اب یورین پھر سے شرارت کہتے ہوئے شی کا نمبر شی پو کے نام سے سیو کر لیتی ہے شی کہتا ہے کہ اب یہ کیا ہے تو یورین فارٹ والی بات یاد کر آ کر شی کمزاک اڑانے لگ جاتی ہے اب اچانک سے یورین کو شی پہ پیار آ جاتا ہے اور وہ اسے حق کر لیتی ہے یہ سین دو ورکرز دیکھ لیتی ہیں شی انو سن پنے کے لیے یورین کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے اور ان دونوں کو بھی جانے کو کہتا ہے اور پھر یورین کو سوری کرنے لگ جاتا ہے یورین اسے پنچ کر کے چلی جاتی ہے اگلے سین میں میسز ڈو ڈیفرنٹ جگہ پر کچھ مارکس دیکھتی ہے اور کافی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا اور کافی ڈر جاتی ہے دوسری طرف ایک ورکر یورین کو کچھ بوٹلز دیکھ کر اسے کانفرنس روم میں رکھنے کا بول دیتی ہے یہ دیکھ کر شی کہتا ہے کہ تم ہر بندے کی ہلپ کیوں کرنے لگ جاتی ہو یہ وہ بوٹلے پکڑ کر خود رکھنے چلا جاتا ہے ساتھ ہی یورین بھی آ جاتی ہے اور سکرین پر کچھ دیکھ کر ڈانس کرنے لگ جاتی ہے شی کہتا ہے کہ تم اسکیپ آکٹوپس کی طرح ڈانس کیوں کر رہی ہو یورین کہتی ہے کہ تم کیا جانو اور شی کو بھی ڈانس کرنے کو کہتی ہے اب یہ دروں نے ڈانس کرنے لگتے ہیں کہ پھر سے ایک ورکر آ کر ان کو ساتھ میں دیکھ لیتی ہے یہ دیکھ کے شی پھر سے یورین کو ہٹ کر دیتا ہے اور پھر ورکر کے جانے کے بعد یورین کو سوری کرنے لگ جاتا ہے یورین اسے سزا کے طور پر ڈانس ٹیپ کو ٹونٹی ٹائم سارنے کو کہتی ہے اور شی کرنے لگ جاتا ہے اگلے سین میں یورین ڈیوین کو ہوتل کی پروگرس کے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن دے رہی ہوتی اور کافی خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے ڈیوین کو بتاتا ہے کہ آج اس کا ہوتل میں لاستی ہے ڈیوین کہتا ہے کہ میں تمہارے اور شی کے علاوہ کسی کا نہیں بتایا تاکہ میری وجہ سے کوئی ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے کیونکہ سپرنگ فیسٹیول ہونے والا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو ڈیوین کے بات سنکا یورین کافی سیڈ ہو جاتی ہے ڈیوین کہتا ہے کہ تمہارے کچھ بہت سوٹ کرتے اور ویسے بھی میرے کچھ فیوچر پلانز ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے میں زیڈ چھوڑ رہا ہوں یا سنکا یورین ڈیوینڈ کے کام کی تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے کہ اس نے کتنے بریلینٹ طریقے سے زیڈ کو چلایا اور ہارڈ ورک کیا ڈیوینڈ کہتا ہے کہ اگر میں پاسٹ میں جا سکتا ہوتا تو میں کچھ ایسا کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا پریفر کرتی اور مجھے چوس کرتی اب ڈیوینڈ یورین کو ایک گفت دیتا ہے اور یورین سے کہتا ہے کہ یہ تو میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن میں شور ہوں کہ ایک دن تم اپنی گولڈن کی حاصل کر لوگی ڈیوینڈ گود لکھ بول کر چلا جاتا ہے یورین بوکس اپن کرتی ہے تو اس میں گولڈن کی ہوتی ہے اگلی سین میں ڈیوینڈ شیئرمین کو گود بائی بول رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور بھی یہ ہے کہ شی فینیو کو پتہ نہیں ہے کہ ہوتل کی انویسٹر میس بائی ہے میں ان دونوں کے ریلیشنشپ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اور بہتر یہی ہے کہ شی کو یہ بات پتہ ہو اور جہاں تک میں جانتا ہوں بائی کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ کو سنبھل کر رہنا چاہیے چیئرمین کہتا ہے کہ میں تمہاری ایڈوائز پر ضرور گور کروں گا اب ڈیوینڈ بائی بول کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تھوڑا آگے جاتا ہے تو راستے میں یورین جیا سوشان جیانگ جینجیا اور شی کارڈز اٹھائے ڈیوینڈ کو گود بائی بول رہے ہوتے ہیں ان کارڈز پر ڈیوینڈ کی تعریفیں لکھے ہوتی ہیں ڈیوینڈ کے جانے کے بعد شی ارینڈ کے ساتھ ہوتا ہے کہ تب ہی اسے کال آتی ہے کہ ہوتل کے بیبی روم میں کچھ میسٹیریس ہو گیا ہے دوسری طرف ہوتل میں اسی ہائیڈ لیڈی کے انٹری ہوتی ہے جی جی اس کی بیوٹی دیکھ کر کافی امپریس ہو جاتی ہے وہ لیڈی کہتی کہ میں نے روم بکر مانا ہے میں یہاں لمبا عرصہ رہنے والی ہوں جی جی اس سے اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ بائی لنگ لانگ بتاتی ہے یہاں میسٹر اور میسٹر دو پرکرز کو بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے روم میں کوئی آیا تھا جس نے لپسٹک کے ساتھ کچھ مارکس بنائے ہیں یہ سنکہ شی میسٹر دو کو سوری بولنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس پرسن تک پہنچ کر رہیں گے جس نے یہ سب کیا ہے میسٹر دو کہتی ہے کہ ضرور یہ سب میرے روم سے باہی جانے کے بعد ہوا ہے یا تو کوئی وینڈوز سے اندر آ سکتا ہے لیکن یہ ایمپوسیبل ہے کیونکہ وینڈوز بند ہے یا آپ کا ہوتل ہاؤنٹڈ ہے یہ رن کہتی ہے کہ ہوتل ہاؤنٹڈ نہیں ہو سکتا اور گھوست یہ زی مارک کیوں بنائے گا اس پر میسٹر دو کہتا ہے کہ اس کا مطلب زورو ہے ایک فرنچ مووی میں زورو ہر کہ اس کے بعد یہ مارک چھوڑتا ہے اب شیر یہ رن کلوڈ ہننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں جی آنگ آ کر شیر کو بتاتا ہے میسٹر ہی کہہ رہی ہے کہ ان کے ویلہ میں کوئی مین چھپا ہوا ہے شیر کہتا ہے کہ جلدی سیکیورٹی کو بلاو اور میرے ساتھ چلو اب یہ لوگ ٹارچ لائٹس لگے اس مین کو دھوننے لگ جاتے ہیں ایک روم کا دور اپن کرتے ہیں کہ تبھی لائٹسوں نہ جاتی ہیں اور ایک مین ڈانس کرنے لگ جاتا ہے اس کا ڈانس دیکھ کر سب ہسنے لگ جاتے ہیں اب میسٹر ہی شیر کو بتاتا ہے کہ میں اسے سرپرائز دینے کے لیے اس سب کر رہا تھا میں نے دو مہینے تک اس کی پریکٹس کی ہے کیونکہ میں اسے بورنگ لگتا ہوں شیر کہتا ہے کہ انہوں نے آپ سے شادی کیوں کی تھی میسٹر ہی کہتا ہے کہ پہلے بھی میں ایسا ہی تھا وہ خود ہی بدل گئی ہے میں نے اسے گوش رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن ہم بور اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے ہم ایک بیبی چاہتے ہیں اس لیے ہم یہاں آئے تھے سن میں میسٹر ہی اپنی وائف کو میسٹر ڈو کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ وہ آدمی جو ہمارا روم نہیں چھوڑ رہا ہے انہیں دیکھ دیکھ کے میسٹر ہی اور ان کی وائف خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ڈائی وارس ہو جائے گی تو ان کا روم خالی ہو جائے گا جو ہم لے لیں گے اور ان کی یہ باتیں چھپ چھپ پر شیئر یورین سن رہے ہوتے ہیں یورین شی سے کہتی ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ سسویشیس ہیں اور ان کے موٹیفز بھی ہیں اگر میسٹر ڈو کا روم ہاؤنٹڈ ہے تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوگا اسی کو ہی جو اس روم میں جانا چاہتا ہے اب میسٹر ہی روم میں آتے ہیں تو میسٹر ہی ان سے کہتی ہے کہ تم کہاں تھے آخر تم کرتے کیا پھیر رہے ہو میسٹر ہی کہتے ہیں کہ میں تو بس اپنا موٹ ہی کرنے کے لیے واقع کرنے گیا تھا میسٹر ہی کہتی ہے کہ تمہیں ابھی بھی اپنے موٹ کی پڑی ہے کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں کیا مجھے تمہیں فورس کرنے کی ضرورت ہے اس پہ میسٹر ہی کہتے ہیں کہ یہ تم کیا بول رہی ہو کیا تم میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کر سکتی اس پہ میسٹر ہی اپنی لپسٹک کی کیپ دکھا کر کہتی ہے کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میری لپسٹک کہاں ہے میں نے اسے اپنے پرس میں رکھا تھا اب بتاؤ یہ کہاں ہے مسٹر ہی کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا کیا کہاں ہے میں اتنا بیمار رہتا ہوں اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں اتنی سٹرگل کرتا ہوں لیکن پھر بھی تم میری کسی چیز سے خوش نہیں ہوتی اس میں مسٹر ہی کہتی ہے کہ میری بھی لائف میں بہت ساری سٹرگلز ہیں مجھے صرف لوگ اس لیے برا سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی بیبی نہیں ہے یہ سنکا مسٹر ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو وہ لوگ جلدی ہی وہ روم خالی کر دیں گے کیونکہ میرے پاس ایک راستہ ہے اگلے دن شی چھپ کر ادھر ادھر نظر رکھ رہا ہوتا ہے تب ہی کوئی آ کر اسے پانی کی بوٹل دیتا ہے شی اسے بینا دیکھ کے کہتا ہے کہ تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی وہ لوگ آتے ہی ہوں گے اس پہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ کون آتے ہوں گے یہ سنکا جب شی اس لڑکی کے طرف دیکھتا ہے تو وہ یورین نہیں بلکہ بائی ہوتی ہے شی اسے دیکھ کے شوق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو بائی کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنے ٹائم سے جانتی ہوں اس لئے میں تمہارا ہوتل ٹرائے کرنے آئی ہوں یہ جگہ کافی اچھی ہے خاص طور پر جوگنگ کے لئے چلو ہم ساتھ میں جوگنگ کرتے ہیں تب ہی وہاں یورین آ جاتی ہے بائی یورین کو دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے تو اسے اپنا انٹرڈکشن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ابھی چیک ان کیا ہے اس لئے میں شی سے بات کر رہی تھی شی کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہو تو فرنٹ آفیس میں یا ہاؤس کیپنگ سے کنسلٹ کر لینا بائی یورین کے طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ تم بھی تو فرنٹ آفیس میں ہو اگر مجھے کچھ پوچھنا ہو تو کیا تم سے پوچھ سکتی ہوں یورین کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں بائی کے جانے کے بعد یورین کہتی ہے کہ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو اس پر شی کہتا ہے کہ ہاں ہم سویزر لینڈ میں ساتھ تھے ہم نے ڈیٹ کیا اور پھر بیک اپ ہو گیا یہ سب زیادہ دیر نہیں چلا اس پر یورین کہتی ہے کہ مجھے تمہاری کیمپس کے لاؤ سٹوری سننے کا کوئی شوق نہیں ہے تم مجھے اپنا ہاتھ دو میں تمہاری نوز چیک کر کے بتا سکتی ہوں کہ تم سچ پول رہے ہو یہ جور اب یورین اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کوئی سوال پوچھتی ہے جن کا شی سچ سچ جواب دیتا ہے جواب دینے کے بعد شی کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے سچ بولا کہ نہیں یورین کہتی ہے کہ تمہیں بعد میں کبھی بتاؤں گی ویسے بھی میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے جو میں تم پر ویسٹ کروں اب مسٹر ڈو بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں میسیس ڈو کے گرنے کی آواز آتی ہے وہ جا کر میسیس ڈو کو اٹھاتے ہیں تو وہ روڈ ہو کر ان سے کہتی ہیں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا مجھے لگا تھا کہ اگر تم پہلے یہ سب کر دے تو ٹھیک تھا لیکن اب تو تم نے حد ہی کر دی تم نے مجھ سے سارے رائٹ سین لیے تم نے مجھے درانے کی کوشش کی یہ بول کر وہ دونوں میرر کی طرف دیکھتے ہیں تو میرر پر کسی کے ہاتھ کا نشان ہوتا ہے یہ دیکھ کر مسٹر ڈو کہتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے کہ تمہیں میرے ہاتھ کا بھی نہیں پتا اور وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنا کر اپنی بات کو سسابج کرتے ہیں دوسرے طرف شی اور یورین ہاؤسکیپنگ والے بن جاتے ہیں یورین شی کو کہتی ہے کہ ہم جھوٹ پول کر مسٹر ہی کے روم میں جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے پھر ہم لوگ بوٹل کو کھولنے کے لیے ادھر ادھر جائیں گے تم جا کر مسٹر ہی کی لپسٹک کا سیمپل لے لینا جسے میں جی اے جی کے پاس جا کر ایڈنٹیفائی کرواؤں گی شی کہتا ہے کہ تمہارا آئیڈیا اتنا مشکل کیوں ہے یہ کی بات سنکہ یورین کو گصہ آ جاتا ہے تو شی کہتا ہے کہ جو بھی ہو تم نے جو بھی کہا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے اب وہ لوگ مسٹر ہی کے روم میں پاس آتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی روم میں نہ آئے اور نہ ہی ڈسٹرپ کرے یہ دیکھ کر شی کہتا ہے کہ دیکھا تمہارے آئیڈیا بہت ڈمپ ہوتے ہیں اب مسٹر ڈو اور مسٹر ڈو ساتھ لیٹھے ہوتے ہیں اور پرانے ٹائم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں مسٹر ڈو درور میں ان سے کچھ لینے لگتی ہیں تو انہیں ایک لپسٹک ملتی ہے وہ لپسٹک دیکھ کر انہیں بہت گصہ آتا ہے اور وہ مسٹر ڈو سے کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کہاں سے آگئی وہ لپسٹک دیکھ کر مسٹر ڈو بھی شوک ہو جاتے ہیں مسٹر ڈو کہتی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہماری ڈائی وارڈس ہو جائے گی تب تک کا تو ویٹ کر لو اب جاؤ دفع ہو جاؤ اور جا کر کسی اور کے ساتھ سو جاؤ اس پہ مسٹر ڈو کہتے ہیں کہ ٹیک ہے اب میں سچ دون کر ہی رہوں گا دوسری طرف شیو اور یورین اب یونیفرم پہن کر دسٹریبیشن آفیس جا رہے ہوتے ہیں شیو سے بتاتا ہے کہ سب رومز میں چیزیں دسٹریبیشن آفیس سے ہی جاتی ہیں اس لئے ہمیں سچ کو ڈھوننے کے لئے وہاں جانا چاہیے سنکر یورین شیو کی آئیڈیا کی تعریف کرتی اور کہتی ہے کہ اگر میرے آئیڈیاز بورے ہوں تو مجھے فوراں بتا دیا کرو اس پہ شیو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ مل کر میں کوئی بھی گڑبر کر سکتا ہوں ویسے تم اس یونیفرم میں بہت اچھی لگ رہی ہو اب وہ دونوں آفیس میں آ کر اور ان چوروں کے آنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ویٹ کرتے کرتے شیو رومینٹک ہو جاتا ہے اور وہ دونوں کس کرنے لگتے ہیں تو یورین کہتی ہے کہ مجھے باثروم میں جانا ہے اس سنکر شیو کہتا ہے کہ تم باقی میں موڈ ڈسٹرائر ہو چھوڑی دیر بعد انہیں کوئی آتا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں کابرڈ میں چھپ جاتے ہیں آمیسز ہی اور مسٹر ہی وہاں آ جاتے ہیں مسٹر ہی کہتی ہے کہ یہ سب کتنے ایکسائٹنگ ہیں ہم لوگ پریمینل کپل کی طرح لگ رہے ہیں آمیسز ہی لپسٹک سے مسٹر ڈو کے روم میں جانے والے سامان پہ نشان بنانے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر یورین کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ انہی دونوں کا کام ہے جیس پیش ہی پھر سے اسے کس کرنے لگتا ہے اور یورین اسے تھپڑ مار دیتی ہے آمیسز ہی کہتی ہے کہ میں نے بچپن سے لے کر اب تک کوئی غلط کام نہیں کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے سے پہلے ہی پکڑے جائیں گے اور ہمیں موت کی سزا ہو جائے گی تب ہی وہاں مسٹر ڈو اور مسٹر ڈو بھی آ جاتے ہیں ان کے آنے کی آواز سنکا مسٹر ہی چھپنے کے لیے شیئر یورین والی کابٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں لیکن شیئر یورین اسے کھولنے نہیں دیتے اس پہ وہ دونوں اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں مسٹر ہی در کر کہتے ہیں کہ ہم پکڑے جانے والے ہیں مسٹر ہی کہتے ہیں کہ فکر مت کرو اگر کچھ ہوا تو میں سارے الزم اپنے اوپر لے لوں گا دوسرے طرف مسٹر ڈو اور مسٹر ڈو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں مسٹر ڈو کہتے ہیں کہ تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے یہاں کتنی سمیل ہے مسٹر ڈو کہتے ہیں کہ مجھ پہ یقین کرو یہاں ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا تب ہی انہیں شی اور یورین والی کپڑ کی کیس ہلتی نظر آتی ہیں وہ کپڑ کے پاس چاکر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں وہ دونوں انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں لیکن مسٹر ڈو وہ کپڑ کھول لیتے ہیں جس پر یورین اور شی چھوپے ہوئے ہی کپل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اب شی آفیس میں ڈو فیملی کو سب سچ بتاتا ہے دوسرے طرف مسٹر ہی پریشان ہو کر اپنے ہزبنٹ سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کتنی دیر کے لیے جیل میں رہنا ہوگا مسٹر ہی کہتے ہیں کہ یہ صرف میں نے کیا ہے اس لئے سزا بھی صرف مجھے ہی ملے گی یہ سنکہ مسٹر ہی کہنے لگ جاتی ہیں کہ تم مجھے چھوٹ کر نہیں جا سکتے مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور فیوچر میں ہمارا بیبی بھی ہو جائے گا اس لئے تم میرے پاس رہو اس پہ وہ دونے ایموشنل ہو جاتے ہیں تب ہی بیل ہوتی ہے اور وہاں شی اور یورین آ جاتے ہیں اور وہ سب لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹر ہی یا میسیز ہی کہتے لگ جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کرائم کنفیس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس پہ باقی سب ہسنے لگ جاتے ہیں مسٹر دو انہیں ان کی لپسٹک اور بیبی روم کا کاٹ دے کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹینکس بولنے کے لیے روم کاٹ دے رہے ہیں جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد ہمیں مشکل ہوئی لیکن ریالائز بھی ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ہم نے آپ کی بھی سٹوری سنی اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے اتنی مشکلیں دیکھنے کے بعد بھی کبھی یہ وقت نہیں کیا ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے اس لئے ہم ڈائی وارش نہیں لیں گے اور گھچا رہے ہیں اس ان کے سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور میسیس ہی بھی بیبی روم ملنے پر بہت خوش ہو جاتی ہیں اب وہ لوگ دو فیملی کو ہوتل سے جانے پر سی آف کرتے ہیں اور انہیں دوبارہ آنے کا بولتے ہیں اب یہ رن شی کی آفیس میں چھپی ہوتی ہے شی اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے جا کر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اسی طرح میرے آفیس میں آوگی تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اس پر یہ رن کہتی ہے کہ مسٹر ڈو و میسیس ڈو کو ہمارے بارے میں پتہ لگ گیا ہے اگر باقی سب کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا اس پر شی کہتا ہے کہ پھر میں تم سے شادی کر لوں گا ہم بیبی روم میں رہیں گے اور میرے جیسے ایک بیٹا ہوگا پھر ہم لوگ اپنی باقی لائف کے لئے سویزر لیٹ جائیں گے اب شی اور باقی سب ہوت سپرنگ فیسٹیول کی کو بتاتی ہے کہ میں فیسٹیول کو ہولڈ کروں گی اور میں ہی انویسٹ کروں گی اب باییو رین کے آئیڈیا سے بلکل ڈیفرنٹ آئیڈیا کو اپلائے کرنے کا بولتی ہے جس پر شی اوبجیکشن کرتا ہے تو چیئرمن اسے ڈانٹ کر کہتا ہے کہ جو بھی ہوگا بھائی کی مرضی سے ہوگا یہ سنکہ شی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب شی اپنے آفس میں آ کر بیٹھتا ہے تو اسے اپنی اور بھائی کی گولش لائف یاد آنے لگ جاتی ہے جب وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور اپنی لائف بہت اچھے سے گزار رہے تھے شی کو یاد آتا ہے کہ ایک بار وہ دونوں بیٹھے آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں بھائی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ہوتل منیجمنٹ کی سٹاڈی اس لیے کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہاری فیملی کا ایک ہوتل ہے شی کہتا ہے کہ نہیں مجھے بس وہ کام اچھے لگتے ہیں جن کے رولز ہوتے ہیں ویسے بھی اس سے مجھے فریڈم مل جائے گی جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس پہ بھائی کہتی ہے کہ تمہارا گرل فرینڈ کے بارے میں کیا قیال ہے اس کے لیے بھی تمہیں رولز چاہیے شی کہتا ہے کہ وہ تو میں نے پہلے ہی ڈھونڈی ہے اب شی سائٹ پہ دیکھتا ہے تو اسے پردے کے پیچھے کوئی نظر آتا ہے شی کو لگتا ہے کہ وہ یورین ہے اس لیے جا کر اسے حق کر لیتا ہے اور اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کے آئیڈیا کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے تب ہی یورین بھی وہاں جاتی ہے اور بھائی بھی شی کے سامنے آ جاتی ہے وہ جان پوچھ کر یورین اور شی میں غلط فہمی ڈالنے کے لیے شی کو حق کر لیتی ہے وہ یورین کے پاس آ کر کہتی ہے یہ لگتا ہے کہ تم میرے بائی فرینڈ کی نہیں لور ہو یہ سنکہ یورین ہٹ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے شی اس کے پیچھے آ کر اسے منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یورین غصے سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں سن اور نہ ہی تمہیں دیکھنا ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو اب سوشان اور جیہ جیہ آپ اپنا میک اپ کر رہی ہوتی ہیں یورین وہاں آتی ہے تو وہ دونوں اس سے کہنے لگ جاتی ہیں کہ بتاؤں ہم سے کون زیادہ بائی کی طرح لگ رہا ہے اس کا میک اپ تو گھٹل میں ٹرینڈ بن چکا ہے اس کی سکن کتنی اچھی ہے اس نے ہمیں میک اپ بھی دیا ہے وہ بہت پریٹی ہے اس سے تو بہت سارے لڑکے امپریس ہو جاتے ہوں گے دوسری طرف شی اپنی گھاڑی میں آ کر بیٹھتا ہے تو بائی بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے شی اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو اور تم نے یورین کو وہ سب کیوں کہا تمہارے لیے یہی ٹھیک رہے گا کہ تم فیوچر میں اس سے دور ہی رہو یہ سن کر بائی کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں بینا بائی بولے ہی چھوڑ دیا تھا شی کہتا ہے کہ مجھے تو تمہیں تینکس بولنا چاہیے کیونکہ میں پہلے بہت امچور تھا تمہاری وجہ سے میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھ لیا اب تمہارا اور میرا کوئی لینے دینا نہیں ہے ویسے بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے اور میرے بارے میں زیادہ لوگ جانے اب شی اپنے ڈائٹ کے پاس آتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ اور بھی بہت سارے انویسٹرز ہیں آپ نے بائی کو ہی کیوں چنا ہے شی کے ڈائٹ کہتے ہیں کہ ہوت سپرنگ کو کھولنے میں خطرہ ہے اس لئے میں انویسٹمنٹ کروانا چاہتا ہوں تاکہ اگر نقصان ہو تو کم ہو بس اتنی سی بات ہے پتہ نہیں تم کیا چاہتے ہو اس ان کے شی اوکے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ یورین کے پاس کینٹین میں آ جاتا ہے شی اس کے پاس چاکر بیٹھنے لگتے ہیں تو بھائی اس سے پہلے ہی یورین کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے مزاق کیا تھا میرا اور شی کا تو بہت پہلے ہی بریک اپ ہو گیا تھا ویسے مجھے ایک اور بات بھی کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں میرا فیسٹیول کو لیڈ کرنا اچھا نہیں لگ رہا اس لئے میں نے سوچا ہے کہ میں فرنٹ آفیس میں جوب کروں گی تاکہ میں یورین سے اچھے سے بات کر سکوں اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکوں کیونکہ یہ آئیڈیا یورین کا ہی تو ہے اب شی بار میں آتا ہے تو اسے وہاں بھائی کا پوسٹر لگا نظر آتا ہے شی اسے دیکھ کر دہائی سے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے دہائی کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا بھائی ہماری نئی فیشن انفلینسر ہے تو اسے تب سوشان غصے میں بیٹی ہوتی ہے تو جیہ جیورین کو بتاتی ہے کہ اسے بہت غصہ آیا ہوا ہے کیونکہ آج لہاؤ نے بھائی کو پریس کیا تھا سوشان بھی غصے میں کہتا ہے کہ اب میں اس کی اور فین نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اس کے جیسے میک اپ کرنا ہے اب شی دہائی سے کہتا ہے کہ اسے چینج کرو دہائی کہتا ہے کہ کیوں یہ آپ سے بھی زیادہ اچھی ہے اس پہ شی کہتا ہے کہ کیا تم فائر ہونا چاہتے ہو اس پہ دہائی کہتا ہے کہ کیا آپ اور میس بھائی کے بیچ میں کچھ ہے دوسرے طرف جیہ جیہ کہتا ہے کہ شی اور بھائی کافیہ چل رہا ہے پہلے دن اس نے آتے ہی شی کے بارے میں پوچھا تھا جس کی وجہ سے سب کو لگا کہ ان دونوں کی بیچ کچھ ہے دوسرے طرف شی دہائی سے کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ اگر ان دونوں کی لڑائی ہو تو میں کیا کروں دہائی کہتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا آپ کو اب جی اے جی یورین اور سوشان کو لب ٹپس دینے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم لوگ چاہتی ہو کہ کوئی اور تمہیں پیار کرے تو اس سے پہلے تم خود سے خود پیار کرنا سیکھنا ہوگا اس لئے پیار کی اکلام بننا بند کرو اور خود کچھ بنو دوسرے طرف تہائی شی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ چاہیے کچھ بھی ہو جائے تم کچھ مت کرنا اب یورین سوشان کہنے لگ جاتی ہیں کہ اب ہم اپنا کریئر بنائیں گے نہ کہ پیار کے پیچھے بھاگیں گے اگلے دن یورین بہت ڈاک میکپ کر کے شی کے سامنے آ جاتی ہے پہلے تو وہ دونے ایک دوسرے کو اگنور کرتے ہیں لیکن بعد میں شی یورین کی لپسٹک دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم پویزن تو نہیں ہو گئی یورین کہتے ہیں کہ اب میں ایک بیٹ گرل بن گئی ہوں جو اکیلی ہوں لیکن پرائیڈ والی ہوں میں تمہارے ساتھ پتائے ہوئے سارے پل بھولانا چاہتی ہوں یہ سنکہ شی ہستے لگ جاتا ہے اور یورین سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ بوسی سی او والی گیم کھیر رہی ہو اس پہ یورین اسے بینا جواب دی ایٹیٹوٹ دکھا کر چلی جاتی ہے اب یورین اپنے اوفیس میں آتی ہے تو بیلنگ بھی اس کا میک اپ دیکھ کر بولتی ہے کہ آج تمہارا میک اپ کچھ سپیشل ہے تب ہی وہاں ایک گیسٹ کے کال آتی ہے اور وہ لیڈی انہیں بتاتی ہے کہ میری رنگ گم ہو گئی ہے یہ سنکر وہ دونوں اس لیڈی کے پاس جاتی ہیں تو وہ لیڈی رو رہی ہوتی ہے یورین اس لیڈی کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اسے ڈھون لیں گے اب فکر نہ کرو وہ لیڈی کہتی ہے کہ وہ میری ویڈنگ رنگ تھی اس لیے وہ میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اب بائی اور یورین باہر آتی ہیں تو یورین کہتی ہے کہ اگر انہوں نے رنگ ہوتل سے باہر ہی گمائی ہوئی تو ہم کیا کریں گے بائی کہتی ہے کہ اگر ہمارے گیسٹ کو لگتا ہے کہ وہ یہی گمی ہے تو ہم اسے یہی پر ڈھون لیں گے یہی ہمارا فرض ہے اور وہ دونے جگہ جگہ اس رنگ کو ڈھوننے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہیں لیکن انہیں وہ کہیں نہیں ملتی اگلے دن یورین اس لیڈی کو آ کر بتاتی ہے کہ مجھے وہ رنگ کہیں نہیں ملی یہ سن کر وہ لیڈی بہت پریشان ہو جاتی ہے تب بھی وہاں بائی آ جاتی ہے اور اس لیڈی کو اس کی رنگ واپس دیتی ہے وہ لیڈی اپنے رنگ کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور بائی کو تھنکس بولتی ہے اب یورین میٹنگ میں سب کو فیسٹیویل کے بارے میں بریفنگ دیتی ہے جس پہ بائی اس کے آئیڈیا کی تعریف کرتی ہے اور اسی آئیڈیا کو ڈنگ کر لیتی ہے ساتھی وہ یورین کو کہتی ہے کہ آج سے تم میری اسسسٹنٹ ہو یہ سن کر یورین اپسٹ ہو کر باہر کھڑی ہوتی ہے شی اس کے پاس آتے ہے تو وہ شی کو دکھانے کے لیے کہنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی چھوٹی سی بات پر اپسٹ ہو جاؤں گی میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے میری جوب سے بہت پیار ہے اس لیے میں آگے بھننے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اب ہوتل میں ہوت سپننگ فیسٹیویل کے لیے بہت سارے لوگ آ رہی ہوتے ہیں میسٹر شی وہاں ایک وی آئی پی گیسٹ کو لے کر آتے ہیں وہ یورین کو ان کے لیے ایک ویلا بک کرنے کا بولتے ہیں جب یورین بکنگ کرتی ہے تو بھائی نے سب ویلا پہلے ہی بک کیے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایمپلائیز آتے ہیں اور یورین کو خوش ہو کر بتاتے ہیں کہ بھائی نے ہم سب اور ہماری فیملیز کے لیے ویلاز بک کیے ہیں وہ کتنی اچھی ہے نا سن کے یورین تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے کہ اب گیسٹس کا کیا ہوگا اسی طرف لو ہاؤس شیان کو کال کر کے کہتا ہے کہ میرے پیڑنٹس کا پہلے آنے کا پلان نہیں تھا لیکن اب ان کا پلان بن گیا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے پیڑنٹس یہاں نہیں آرہے اس لیے میس بھائی نے جو ویلا تمہارے لیے بک کیا ہے کیا تم وہ میرے پیڑنٹس کو دے سکتی ہو سوشان اسے اوکے بول دیتی ہے جس پہ لو ہاؤ اسے تینکس بولتا ہے اب سب لوگ اپنے اپنے دپارٹمنٹ کی پرفومنس چیک کر رہے ہوتے ہیں پھر سے فرنٹ اوپیس سب سے اچھا پرفومن کرتی ہے یہ دیکھ کر بھائی کہتی ہے کہ اگر ہمیں بونس بھی لا تو میں تم سب کو ڈینر لے کر دوں گی اس پہ سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں شی آتا ہے اور بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو تم ابھی بھی بالکل نہیں بدلی بھائی کہتی ہے کہ ہاں میں ویسی ہوں ہوں پاسٹ کو بھلا دیتے ہیں اور پھر سے ایک ہو جاتی ہیں تب ہی وہ یورین کو آتا دیکھ لیتی ہے اور شی کو حق کر کے کہنے لگ جاتی کہ مجھے تمہیں چھوڑنے پہ بہت ریگرٹ ہے اس پہ شی اسے پیچھے کر کے کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ویسی بے اب کوئی ہے جسے میں لائک کرتا ہوں اگلے دن شی اورین کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے شی اسے روک کر کہتا ہے کہ بتاؤ تو مجھے ماف کرنے کا کیا لوگی یورین کہتا ہے کہ جب میں سکسیسفول ہو گئی تو تمہیں ماف کر دوں گی اسی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ایک بات کہوں تو یہ میک اپ تم پہ بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہا یہ بول کر شی اورین کو تنگ کرنے کے لیے اس کا میک اپ دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی وہاں ایک آدمی آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے میری وائف نہیں مل رہی اس پہ یورین انہیں ان کے وائف کے پاس لے آتی ہے اور وہ وہی لیڈی ہوتی ہے جن کی رنگ گم ہو گئی تھی وہ لیڈی یورین کو بتاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم پہلی بار ملے تھے اور ایک دن بعد ہماری اینیورسری ہے سنکہ یورین کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا ہم آپ کے لیے کچھ ارنگمنٹس کر لیتے تب ہی ان کے ہزبنڈ ان کو پانی دیتے ہیں پانی پینے کے بعد وہ لیڈی اپنے ہزبنڈ سے کہتا ہے کہ آپ کون ہو تب یورین کو پتا لگتا ہے کہ ان لیڈی کو بھولنے کی بیباری ہے اب یورین آ کر ساری بات شی کو بتاتی ہے ایک کے بعد سنکہ شی کنسن شو کرتا ہے اور یورین کو ڈینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے اب وہ دونوں شی کے گھر آ جاتے ہیں تو شی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے اور بار بار بائی کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتا ہے یورین تنگ آ کر اس سے کہتے ہے کہ تمہیں ایک ایسی گرل فرنڈ جائیے اس پہ شی اپنے سٹینڈرز کے بارے میں باتیں بتاتا ہے جو کہ بہت ہائی ہوتے ہیں اور یورین کا ان سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ کہتا ہے کہ ویسے تم بتاؤ تمہارے کیا سٹینڈرز ہیں کیا جیان ٹھیک رہے گا اس پہ یورین کہتی ہے کہ پہلے تم میرے بارے میں بتاؤ کہ کہتا ہے کہ تم ایکسپشن کی طرح ہو ملکل ایک کوسٹل کی طرح تم سے ملنے سے پہلے مجھے ایسے لوگ پسند نہیں تھے میں سوچتا تھا بھلا ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے جسے سولر سسٹم کے بارے میں بھی پتا نہ ہو لیکن بھائی بہت دفرنٹ ہے وہ میرا سٹینڈرز ہے یہ بول کر شی سمائل کرتا ہے تمہارے خیال سے میرے سٹار کتنے آئیں گے شی کہتا ہے کہ تم میں ایک نون سٹار پرسن ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ تمہارے جیسے لوگ اس دنیا میں اگزسٹ کیوں کرتے ہیں تمہیں تو سولر سسٹم تک کا ہی نہیں بتا لیکن بھائی لنگ لونگ ڈیفرنٹ ہے وہ میرے سٹینڈرز کی ہے یہ سنکو یورین گصے میں جانے لگتی ہے کشی اس سے روک کر کہتا ہے کہ آگے بھی سن لو تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو تم لو ایڈوکیشن کے ساتھ پور فیملی سے بلونگ کرتی ہو تم کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہو تمہاری پرسنیلیٹی اور ٹیمپر کچھ خاص نہیں ہے تم اپنی لائف میں کچھ بڑا نہیں بننا چاہتی بس ایک گولڈن کی کے سیوا یورینی سے گالی دے کر جانے لگتی ہے کہ شی کہتا ہے کہ میں پھر بھی تم سے پیار کرتا ہوں میں تمہیں ایز ای یورین ہی لف کرتا ہوں یہ سنکہ یورین کافی ریلیکس ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی ساری باتیں بھائی بھی سن رہی تھی اب یورین اپنے روم میں لیٹی شی سے ٹیکسٹ پر بات کر کے کافی لاف کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف شی بھی ہیپی ہو رہا ہوتا ہے کہ تب ہی شی کے دور نوک ہونے لگ جاتا ہے شی دور اپن کہتا ہے تو وہاں بھائی ہوتی ہے بھائی کہتا ہے کہ مجھے تم سے بزنس سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے اور زبا جسی روم میں انٹر ہو جاتی ہے اب شی کہتا ہے کہ بات ہو چکی تم نے ڈرنک پین چھوائے کر لی اب تم جا سکتی ہو بھائی کہتا ہے کہ تم کتنا بدل چکے ہو اب تم بہت زیادہ ہنستے ہو شید اس لڑکی کی وجہ سے شی کہتا ہے کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے شی کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر سے بھائی کو جانے کا کہتا ہے بھائی کھڑی ہو کر شی کو اس کے ساتھ ڈانس کرنے کا کہتی ہے شی منا کرتا ہے اور بھائی اس سے حق کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے تم تو میری ہر بات سنتے تھے اس پر شی خود کو چھوڑاتے ہوئے کہتا ہے کیا غلط تم چاہتی ہو کہ ہر بندہ تمہاری بات سنے بھائی کہتی ہے کہ ہم ایک ساتھ کتنے خوش تھے تم تو مجھے کبھی نہیں جھوڑنا چاہتے تھے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے کولڈ ہو جاؤ گے یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے ایسا کیا ہے تم صرف کام کو ویلیو دیتی تھی لیکن میں تمہیں ویلیو دیتا تھا بھائی کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا ریگریٹ ہے لیکن میں ابھی بھی تم سے پیار کرتی ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب تم کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوتے ہو ہر سٹینڈرڈ کا بھی ہوگا تم سے پیار بھی کرے گا لیکن میں وہ نہیں ہوں اگلے سین میں لہاؤ کام کر رہا ہوتا ہے اور سوشان اس کے پاس آ کر اس کا اور اس کی فیملی کا حال چال پوچھنے لگ جاتی ہے سوشان ہاں ہوں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں لیکن ساتھ ہی سوشان کو کچھ پلار پیٹلز بھی دے دیتا ہے یہ لے کر سوشان بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب راستے میں سوشان جیا کو پیٹلز مل کرنے کو کہتی ہے تو جیا کہتی ہے کہ فیسٹیول کے لیے یہ تو ہم نے بہت ساری بائے کی ہیں لیکن صرف لہاؤ کے دینے کی وجہ سے تم ان کو اتنی پورنس دے رہی ہو سوشان کہتی ہے کہ بس تمہیں نہیں پتا نہ کیس کی کتنے ویلگو ہے اس پر جیا جیا کہتی ہے کہ تم لہاؤ کو فیملی سے جا کر ملی تھی تو سوشان کہتی ہے کہ نہیں تو جیا اسے کہتی کہ وہ سوشان کی فیملی نہیں ہے بلکہ ایک گرل کی فیملی ہے مجھے روم میں واپس آنا ہے تو بھائی اسے کہتی ہے کہ تم بیس منٹ بعد آنا بھائی غلطی رادے سے اس شی کو پسانے کے لیے اپنی ایرنگز بیٹ کی سائی ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اور بیٹ شیٹ پر لپسٹک کے ایک مارک بنا دیتی ہے یہاں بھائی ریسپشن پر آتی ہے تو آتے ہی کہنے لگ جاتی کہ میری ایرنگ کہاں گئی یہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری لپسٹک پر خراب ہوئی ہے اب بھائی ایک فائل اٹھا کر ساری میہو مارکس کی یوز کر لیے بوکس خالی ہو چکا ہے شی کہتا ہے کہ یہ کافی مویسٹرائزنگ ہے تم بھی یوز کر کے دیکھو ایرنگ کہتی ہے کہ تمہیں میری سکن ڈی ہائیڈریٹڈ لگتی ہے اس پر شیئی ایرنگ کے فیس پر ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ نہیں تو تمہاری سکن تو بہت اچھی ہے اب ایرنگ شیئی کو بات روم میں دیکھ کر کہتا ہے کہ تم اس میں دوسرے من کی طرح ہوت نہیں لگتے اس پر شیئی کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں دکھاتا ہوں کہ ہوت کسی کہتے ہیں شیئی اپنا بات روم کھولتا ہے تو یوز کر اپنی آئیز بند کر لیتی ہے اور پھر کھول کر دیکھتی ہے تو شیئی ہنس رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ یوز کر کے ساتھ مزاق کر رہا تھا یوز کر رہا تھا یوز کر رہا تھا اب یوز کر رہا تھا شیئی کو مور کسٹمرز اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتل میں ایک گیم پلے کروانے کا آئیڈیا دیتی ہے شیئی کو اس کا آئیڈیا بہت پسند آتا ہے اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ تم کتنے سمارٹ ہو اب یورین کے جانے کے بعد شیئی فائل دیکھنے لگتا ہے تو اسے ائرنگ نظر آتا ہے اور ساتھ ہی اسے لپسٹک کا مارک بھی بیٹ پر نظر آتا ہے شیئی جلدی سے ہاؤس کیپنگ کو کال کر کے شیئیٹ چینج کرنے کو کہتا ہے اب اگلی سین میں جیئی جیئی جانگ کوپن چھپا رہے ہوتے ہیں اس گیم کے لیے جو یورین نے شیئی کو آئیڈیا دیا تھا تب ہی ان کے پیچھے شیئی اور یورین بھی کوپن چھپانے کے لیے آ جاتی ہیں اور یہ لگ کوپن ایک لیکٹک کار پر سٹک کر دیتے ہیں اب شیئی یورین کو خواہ چلانے کا کہتا ہے تو یورین چلانے لگ جاتی ہے شیئی سے کہتا ہے کہ تم فاسٹ رائیو نہیں کر سکتی کیا اس پہ یورین شیئی کو پیچھے کار لگا دیتی ہے شیئی بھاگنے لگ جاتا ہے اور اسے سوری بولتا ہے اب یہ دونے جا رہے ہوتے ہیں کہ شیئی کہتا ہے کہ آج تو تم مجھے مار ہی دیتی یورین کہتا ہے کہ تمہارے ٹانگ بلکل ٹھیک ہے ایکٹنگ کرنا بند کرو شیئی کہتا ہے کہ تم مٹنی اپسٹ کیوں لگ رہی ہو یورین کہتا ہے کہ نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں شیئی کہتا ہے کہ اچھا مجھے پتہ چل گیا چلو اب سے میں بھائی بلکل کسی بھی فیمل کا ساتھ میٹنگ نہیں کروں گا کیونکہ تم اس سے جیلس ہوتی ہو یورین کہتا ہے کہ میں جیلس نہیں ہوں شیئی کہتا ہے کہ پھر تم سمائل کیوں نہیں کر رہی یورین کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کوئی چیز چھپائیں گے اور پھر ہم دونوں رونیں گے اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم دونے ایک دوسرے کی ڈیسٹ نہیں ہے یا نہیں شیئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ہماری قسمت پر یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا نام انٹر کروانا ہوگا اور پھر کوپن سٹوڑنے ہوں گے پھر آپ ہمیں انفارم کریں گے اور بدلے میں آپ لوگوں کو گفٹس ملیں گے اب یورین آ کر ایک کپل کو ٹریئر ہنٹ گیم میں پارٹ لینے کو کہتی ہے اور ان کو میپ دیتی ہے وہ لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور کوپن نھونے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں شیئی آ جاتا ہے اور پھر سے ان دونوں کا رویانس شروع ہو جاتا ہے دوسرے طرف گیم میں پارٹ لینے والے لوگ کوپن نھونے میں کافی بیزی لگ رہے ہوتے ہیں یہاں یورین بھی شیئی چھوپائی ہوئی چیز دھونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تب اسے یاد آتے کہ ہم نے فرسٹ کی یہاں پول کے پاس کی تھی کہیں وہ چیز شیئی نے یہاں تو نہیں چھوپائی دوسرے طرف شیئی بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یورین نے یہاں تو وہ چیز نہیں چھوپائی اب اگلے سین میں مسمیہ شیئی کو بتا رہی ہوتے کہ یورین کا آئیڈیا کافی اچھا تھا اس گیم کی وجہ سے ہمارے ریونیو میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے اور زیادہ گیسٹ بھی ہوت سپرنگ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں لیکن شیئی ابھی بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگلے سین میں شیئی یورین سے فون پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ چیز دھوننے کے لیے مجھے بھی ہنٹ تو جیسے تم نے گیسٹ کو مائپ دیئے تب ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں اور یورین شیئی کو اس کے پاس نیچے آنے کو کہتی ہے شیئی ہنٹ لینے کے لیے یورین کے طرف بھڑنے لگتا ہے کہ تب ہی وہ سلوپ ریالائز کرتا ہے اور ڈر کر وہیں رک جاتا ہے شیئی کال پہ کہتا ہے کہ ایسے ہی بتا دو یورین کہتا ہے کہ نہیں نیچے آؤ پھر بتاؤں گی اس پہ شیئی اسے بتاتا ہے کہ مجھے سلوپ فوبیا ہے یا سنکہ یورین ہنسنا لگ جاتی ہے تب ہی وہاں بھائی آ جاتی ہے اور شیئی سے کہتا ہے کہ کچھ وی آئی پی گیسٹ آئے ہیں اور میں نے تمہاری ڈیمانڈ پر ڈیشیز بھی تیار کروا دی ہیں آکے ٹیسٹ کر لو شیئی کا ہاتھ پکر لیتی ہے شیئی چھوڑوا تو لیتا ہے لیکن یورین کو کافی برا لگتا ہے شیئی کو بھائی کے ساتھ جانا پڑتا ہے اور یورین سیٹسی ہو کر دہائی کے پاس آ کر اپنا اور شیئی کا سٹار میچ کروانے لگ جاتی ہے یورین کہتی ہے کہ یہ سب فیک ہے میں اس پر بلیو نہیں کرتی مجھے خود پر بلیو ہے تب یورین کے پاسے دو وقت گزرتی ہیں جو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی اور شیئی کا میچ کتنا پرفیکٹ ہے وہ ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے مسٹر شیئی کتنی ہینڈسوم ہے مسٹر بھائی کتنی بیوٹیفل ہے اس سنکہ یورین خود کو کہتی ہے کہ میں کتنی اگلی ہوں اب یورین ایک جگہ آ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں ایک اپلی سے دیکھ کر ٹیشو دیتے ہیں لیڈی کہتی ہے کہ کیا تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے تم دونوں تو بالکل ٹھیک تھے یورین کہتی ہے کہ نہیں نہیں تب یہ باری شونے لگ جاتی ہے سب گز رومز میں چلے جاتی ہیں اور یورین پروجیکٹر کو کور کرنے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں شیئی امریلہ لے کر آ جاتا ہے اور یورین کو کہتے ہے کہ تم کہاں تھی میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تم اسے بات کیوں نہیں کر رہی اس پر یورین کہتی ہے کہ تم اور بھائی ساتھ میں کھانا کیوں کھا رہے تھے شی کہتا ہے کہ میں نے تو بس ڈیشیس ٹریسٹ کی تھی یورین کہتی ہے کہ تم نے بھی کھایا اور اس نے بھی مطلب تم دونوں نے ایک ساتھ کھایا یہ کہہ کر یورین رونے لگ جاتی ہے شیئی اسے چھپ کرواتے ہوئے حق کا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کھاؤں گا یورین کہتی ہے کہ ہمیں ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہمارا میچ اچھا نہیں ہے ہمیں تو وہ چیزیں بھی نہیں ملی جو ہم نے ایک دوسرے کی دھوننے کے لئے چھپائی تھی ہمیں ڈیٹ نہیں کرنی چاہیے شی کہتا ہے کہ میں دھون تو رہا ہوں نا یورین کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب سٹوپ کر دینا چاہیے شی کہتا ہے کہ مجھے اگر سارا ہوتل بھی چھاننا پڑا تو میں دھون کر ہی رہوں گا اس پر یورین زیادہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے یورین روتے ہوئے شی سے کہتا ہے کہ ہم دونوں پافیکٹ میچ نہیں ہیں ہمیں سب کچھ ختم کر دینا چاہیے اس پر شی کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اور مجھ پہ یقین رکھو میں تمہارا چھپایا ہوا کوپنڈ ڈھون لوں گا جس سے ثابت ہو جائے کہ ہمارا ملنا قسمت میں ہے اب شی اور یورین دونوں ہی ادھر ادھر ایک دوسرے کی چھپائے ہوئے کوپنڈ ڈھوننے لگ جاتے ہیں لیکن دونوں کو کچھ بھی نہیں ملتا جس پہ دونوں بہت سیڈ ہو جاتے ہیں اگلے دن یورین اولڈ کپل کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اب دونوں کے لیے چھوٹا سا گفٹ ہے میں نے آپ کی کچھ ویڈیو کو ایڈٹ کر کے شورٹ فلم بنائی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو اچھے لگے گی اب یورین انہیں ان کے ویڈیو دکھاتی ہے جو ان کو بہت پسند آتی ہے تھوڑے جیب بعد وہاں بھائی بھی چائے لے کر آ جاتی ہے بھائی کو دیکھ کر وہ لیڈی کہتی کہ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی دراصل مجھے کچھ یاد آیا ہے یہ جو رنگ تم نے مجھے دی تھی یہ میری نہیں ہے اس لیے میں اسے نہیں لے سکتی مجھے یاد آ گیا ہے کہ میری رنگ تو میرے ہزمنٹ کے کورٹ میں ہے مجھے اور ہزمنٹ کو پریئر گیمز میں کھیلنا بہت پسند ہے اس لیے میں اکثر اپنے رنگ ان کے کورٹ میں ہی چھپا دیتی ہوں اولڈ من بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو رنگ تم نے میری وائف کا دی تھی وہ تمہیں کہاں سے ملی تھی بھائی کہتی ہے کہ وہ تو میں نے کسی سے بول کر ویسی سیم بنوائی تھی کیونکہ میرے لیے سب سے ضروری ہمارے گیس کی خوشی ہے اس پہ وہ آدمی کہتے ہیں کہ پریشیس چیزیں نہ تو بدلی جا سکتی ہیں اور نہ ہی ان کا ڈبلیکٹ بنوائے جا سکتا ہے سب سے ضروری چیز فیٹنگ ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے کتنے فٹ بیٹھتی ہے اب وہ آدمی یورین کو تھانکس لیٹر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے جو تم نے ان دنوں میں ہماری بہت کیئر کی ہے اگلے سین میں شی اپنے روم میں اپنے کپڑے بدل رہا ہوتا ہے وہاں میاں بھی آ جاتی ہے اور اسے دیکھ لیتی ہے وہ امبیرس ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن شی اسے روک کر کہتا ہے کہ بتاؤ تم کیا کہنے آئی ہو مسمیہ اسے بتاتی ہے کہ آپ کو پیئر مین برا رہے ہیں مسمیہ کے جانے کے بعد شی کو اپنی طویعت خراب محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے لیے میڈیسن ہونے لگ جاتا ہے تب ہی اسے یورین کا کوپن مل جاتا ہے جس سے اسے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں اب شی یورین کے پاس آتا ہے جو کہ سوینگ پہ بیٹھی ایک انسیکٹ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے یورین خود کو بھرا بھلا اور بھائی کو پریٹی بول رہی ہوتی ہے شی اس کے پاس آکر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے بس تم چاہیے ہو یورین اٹھ کر اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو تم نے تو مجھے ڈرہا ہی دیا شی اسے کہتا ہے کہ تم مجھے کب ماف کرو گی میں قسم کھاتا ہوں کہ فیوچر میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا یورین بینہ کوئی بات کیا وہاں سے جانے لگتی ہے تو شی سے روکتا ہے اور اسے اس کا کوپن دکھاتا ہے جسے یورین غصے میں پھار دیتی ہے اس پر شی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو یورین کو شی کا ہاتھ بہت گرم لگتا ہے یورین شی کو چیک کرتی ہے تو اس سے فیور ہوتا ہے یورین اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو فیور ہے یہ سب کیسے ہوا شی کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ وہاں جاؤ گی جہاں میں نے وہ کوپن رکھا تھا یورین کہتا ہے کہ کیونکہ تمہیں فیور ہے اور تم پٹی فل ہو اس لئے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اب شی اسے ایک جگہ لے آتا ہے اور وہاں سے رنگ باکس نکال کر یورین سے کہنے لگ جاتے ہیں یہ رنگ میرے لئے بہت خاص ہے کیا تم اسے اکسپٹ کروگی اب یورین اسے بتاتی ہے کہ باکس میں تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے یہ دیکھ کر شی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور منیٹرنگ ڈوم میں جا کر اور اسے ٹوننے کے لئے چلا جاتا ہے تب ہیورین کے پاس بائیا جاتی ہے اور اسے شی والی رنگ دکھا کر کہتے ہیں کہ مجھے یہ پہلے مل گئی تھی شاید یہ قسمت کی بات ہے ویسے کیا تم جانتے ہیں کہ یہ شی کی موم کی رنگ ہے پر یہ بہت ایکسپینسیو بھی ہے سی میرا ہے پتہ نہیں تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو دوسری طرف شی کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہسپٹل میں ہوتا ہے اس کے ڈیڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ گریڈر گولڈ میڈلز پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے ہوتل کے لئے بہت ضروری ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ پھر اس بارے میں بات کریں گے شی کے ڈیڈ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اسے اپنے ڈیڈ کی پاکٹ میں سے ان کی ریپورٹ ملتی ہے کیونکہ بہت خراب ہوتی ہے شی وہ ریپورٹ دیکھ کر اپنے ڈیڈ کو ٹھیک سے علاج کروانے کا بولنے لگ جاتا ہے جس پہ اس کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ تم میری فکر مت کرو تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم علاج کے بارے میں سوچیں گے اب شی اپنے آفیس میں آتے تو وہاں بھائی بیٹھی ہوتی ہے شی اسے دیکھ کر واپس جانے لگتا ہے تو بھائی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارا کب سے ویٹ کر رہی تھی شی بھائی کے ہاتھ میں رنگ دیکھ لیتا ہے شی وہ رنگ اس سے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ اور ایکسپینسیو رنگ ہے اس لیے یہ صرف ویورین پہ سوٹ کرے گی اب شی ویورین کے پاس آتا ہے اور اسے وہ رنگ دکھا کر کہتا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ریلیشن پبلک کر دوں تم اس سے بھی لانگ کرتی ہو اور میں تم سے پھر باقی کیا بچتا ہے یہ رنگ میری گرانڈ ماں نے میری موم کو دی تھی اور میری موم نے مجھے تاکہ میں اپنی سویٹ ہارٹ کو دے سکوں میں جتنی جلدی ہو سکے اس میٹر کو ریزولف کر دوں گا یا تمہیں پتا ہے کہ یہ رنگ ریچ کے پاس کیوں چھپائی تھی اس لیے کیونکہ جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تو مجھے پتا لگا کہ میں فیرلیس ہو گیا ہوں مجھے سلوپ فوپیا ہے میں نے یہ بات ہر ایک سے چھپائی لیکن تمہیں بتا دی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ ہیں میں سب کر سکتا ہوں یہ کیوں نہیں ہے یہ صرف لب ہے اب بتاؤ کیا تم اس سے پیار کرتی ہو یورین ہاں بولتی ہے تو شی کہتا ہے کہ پھر بس ہمیں اپنا ریلیشنشپ پبلک کر دینا چاہیے تاکہ ہم سب کے سوپر ویئن میں آ جائیں اس پہ یورین مان جاتی ہے اور شی سے کہتی ہے کہ جب میں کسی کو لائک کرتی ہوں تو مجھے ایک کپس آتے ہیں یہ بول کہ یورین شی کو پکڑ لیتی ہے اور ایک کپس آنے کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے لیکن اسے ایک کپس نہیں ہوتے جس پہ وہ دونوں ہسنے لگ جاتے ہیں اور شی کہتا ہے کہ مجھے بہت پوک لگی ہے چلو مل کر ڈینر کرتے ہیں یورین کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کٹ لے کر آتی ہوں وہ کبٹ کھول کر کٹ دھونے لگ جاتی ہے تو اسے بائی کا ائرنگ مل جاتا ہے یہ دیکھیں یورین بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے بائی کی بکواس باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں اگلی دن یورین جہاں بھی کسی کپل کو دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کپل بائی اور شی ہے شی یورین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں دراصل اس رات بائی نے ڈرنگ کی ہوئی تھی شاید تب اس نے وہ ائرنگ وہاں چھوڑ دیا ہو تب ہی وہاں بائی بھی آ جاتی ہے بائی کو دیکھ کر یورین شی کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلی جاتی ہے جس پہ شی بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اب جیانگا لخوا اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں جیانگ اسی ایک کیس مسٹر لی کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ بہت زیادہ خچا کر رہا ہوتا ہے جیانگ کہتا ہے کہ یہ سب اتنا سمپل نہیں ہے یہ بول کہ جیانگ ایک آدمی کی ویڈیو دکھاتا ہے جو ہوتل میں جا کر خوب خچا کرتا تھا اور بعد میں وہاں سے بھاگ جاتا تھا تب ہی مسٹر لی بھی اپنا سوٹ کیس اٹھائی وہاں سے جانے لگتا ہے انہیں دیکھ کر وہ دونوں ان کا پیچھا کرتی ہیں ان سے پہلے ہی جیہ جیہ اسے روک لیتی ہے اور ان سے ٹیک آؤٹ سے ریلیٹڈ باتیں کرنے لگ جاتی ہے جس پہ مسٹر لی بائمز پڑھنے لگ جاتا ہے اور ویڈ بیہیو کرنے لگ جاتا ہے بات میں مسٹر لی کو کال آتی ہے اور وہ وہاں سے واپس ہوتل میں چلے جاتی ہیں ان کے جانے کے بعد جیہ جیہ لوہاؤ کو دیکھ کر جیان سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے جو تم اس پلیئر کے ساتھ گھوم رہے ہو اب شی خود کو سچے ثابت کرنے کے لیے بائی اور اپنی اس رات والی ریکارڈنگ کو پول والی سکرین پر چلا دیتا ہے جیان اسے بند کرنے جاتا ہے تو شی اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے یورین بنا کر ساری بات بتانے لگ جاتا ہے جس پہ جیانگ بھی یورین بن کر اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے یورین وہاں سے جانے لگتی ہے تو میاں اسے پکڑ کر شی کی طرف پھشکہ دیتی ہے جس پہ شی میاں سے کہتا ہے کہ میں تمہاری پی بڑھانے والا ہوں اب شی ساری بات بتا کر یورین کو حق کا لیتا ہے جس پہ وہ اسے پول میں گرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور دل میں اسے معاف کر دیتی ہے اب بائی یورین کے پاس آ کر کہتی ہے کہ جب شی میرے ساتھ تھا تب اس نے کبھی میرے لیے یہ سب نہیں کیا آخر تم نے اس پہ کیا جادو کیا ہے تم دونہ الگ الگ دنیا سے بلونگ کرتے ہو اس لئے تمہیں قویٹ کرنے نہ چاہیے کیونکہ ایک نہ ایک دن شی واپس میرے پاس ہی آئے گا اس پہ یورین کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو تمہیں یہاں آ کر یہ سب ڈراماز نہیں کرنے پڑتے تمہیں کیا لگتا ہے کہ سبوٹ نے صرف مردوں کے بارے میں سوچتی ہیں ذرا مورڈن لیڈیز کے بارے میں کچھ پڑھ لو اور سیکھ لو سن کر بائی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ یورین کو وہاں سے جانے کا بولنے لگ جاتی ہے یورین بھی آگے سے کہتی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جو کرنا ہے کر لو اس پہ بھائی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب سارے ہوتل کو ٹرول میں آتا دیکھو گی ذرا ان ایگریمنٹس کو دیکھ لو جو چیئرمین نے سائن کیے ہیں یورین وہ ویپرز دیکھنے لگ جاتے ہیں جیہ جیہ اور لوہاو مسٹر لی کے ایکسپنسف چیزیں اوڈر کرنے پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے جو مسٹر لی بھی نہ سوچے سمجھے اتنا خجہ کر رہے ہیں تب ہی وہاں شی آتا ہے اور جیہ جیہ سے یورین کے بارے میں پوچھتا ہے جیہ جیہ کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے میں اسے کال کر کے پوچھتی ہوں شی کے جانے کے بعد وہ جیہان اور لوہاو سے کہتی ہے کہ مسٹر شی یورین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہی ان دنوں کے بیچ میں کچھ چلتا نہیں رہا اس پہ جیہان کہتا ہے کہ کل مسٹر شی نے پول کے پاس سب کے سامنے اپنی فیلنگز کا کنفیس کیا تھا یہ سن کر وہ لوگ کافی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں دوسرے طرف یورین کو بائی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ شی کو اور اس ہوتل کو چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ میں ہوتل سے اپنی ساری انویسٹمنٹ ویڈرو کر لوں گی جس سے شی اپنا ڈیپ پے نہیں کر پائے گا اور یہ ہوتل بند ہو جائے گا جس سے سب ایمپلائیز کا کام چل جائے گا یہ سب یاد کر کے یورین بہت پریشان ہوتی ہے تب ہی اسے جی اے جی اے کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ تم کہاں ہو مسٹر شی تمہارا ویٹ کر رہے ہیں جلدی آؤ اور ہمیں بھی اپنی لاب سٹوری بتاؤ یہ پڑکہ یورین بہت سیڈ ہو جاتی ہے اور اپنے دوستوں کے بارے میں سوچ کر کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کے لئے اپنی قربانی دے رہی ہوں جن سے میں پیار کرتی ہوں اس لئے میں اپنی ہسٹری میں یاد کی جاؤں گی اب یورین اپنے روم میں آ کر جی اے جی کی لپسٹک اور سوشان کی سوک یاد کے طور پر اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چھپ چھپا کر چلی جاتی ہے اسے طرف جی اے جی اے شی اسے دھوننے کے لئے روم میں آتے ہیں تو شی کو بیٹ پہ اس کا ریزنگ نیشن لیٹر ملتا ہے دوسری طرف یورین اپنی سم کارڈ بھی ہوتل کے باہر پھینک دیتی ہے اب سب لوگ ساتھ پیٹھے یورین کے لئے پریشان ہوتے ہیں کہ یورین بینا کسی وجہ سے ایسے کوٹ کیوں کرے گی ضرور کوئی وجہ ہے جو ابھی پتہ نہیں چل رہی تب ہی جی اے جی اے کہتی کہ مجھے اپنے فرینڈ کی لاب سٹوری سنا رہی تھی جس میں اس کی فرینڈ کے بائی فرینڈ نے اپنی ایکس گر فرینڈ کے ساتھ مل کر اس کی فرینڈ کو چیٹ کیا تھا مجھے تب پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وہ سٹوری اس کے خود کی ہے نہ کہ اس کی فرینڈ کی اس ان کے شی بھاگ کر بائی کے پاس آتا ہے اور اس سے یورینڈ کے بارے میں پوچھنے لگ جاتا ہے بائی بہت معصوم بننے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے اور کچھ نا پتہ ہونے کا کہنے لگ جاتی ہے اب سوشان شی کو تسلی دیتی ہے کہ یورینڈ جلدی مل جائے گی ساتھی شی پولیس کو بھی یورینڈ کے بارے میں ریپورٹ کر دیتا ہے سوشان اور شی کے جانے کے بعد جیا جیا جیاں کو پھر سے مسٹر لی سوٹکیس اٹھا کر وہاں سے جاتے نظر آتے ہیں یہ دیکھ کر وہ دونوں انہیں فالو کرنے لگ جاتے ہیں اب جی اے جی مسٹر لی کو روک کر کہتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو کیا آپ کو کچھ چاہیے دوسری طرح جیانگ اور لہاؤ کچھ سیکیورٹی آفیسرز کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ایسے پریٹین کرنے لگ جاتے ہیں جیسے وہ جوگنگ کر رہے ہو لیکن مسٹر لی ان کے ارادے سمجھ آتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ میری سٹاکنگ کر رہے ہو یہ سب کیا ہے میں تو یہاں میٹیو شاوہ دیکھنے آیا تھا کیونکہ مجھے بہت ڈپریشن رنگ زائیٹی ہے اب میں تم لوگوں کی کمپلین کروں گا یہ بول کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو لہاؤ جیا جیا جیان سے کہتا ہے میں تم لوگوں کے لیے یہ بیٹر سالو کر سکتا ہوں اگلے دن یورین انرپیز ڈھوننے اور اپنے غموں کو بھلانے کے لئے ماسٹر کے پاس آ جاتی ہے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے جیا جیا اسے بتاتی ہے کہ مجھے وہ سسپیشیس لگ رہا تھا اس لئے میں نے یہ سب کیا اس پہ بھائی کہتی ہے کہ تم یہ کیسے بول سکتی ہو کہ تمہارے پاس کوئی پروف ہے جو ثابت کرے کہ تم جو بول رہی ہو وہ ٹھیک ہے اس پہ جیا جیا اسے ایسے کیسز کے بارے میں بتاتی ہے جس میں کوئی گیسٹ بھی نہ فی پی کیے ہی چلا جاتا ہے تب ہی وہاں شی بھی آ جاتا ہے اور جیا جیا کی سائیڈ لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا ہوتل کے خاطر کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے دوسرا موقع ملنا چاہیے اس پہ بھائی کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیا جیا فائر ہی ہوگی اس پہ جیا جیا کہتی ہے کہ یہ ہوتل ہے نہ کہ اپنے افیرز کو سیٹل کرنے کی جگہ تم نے یورین کو یہاں سے نکال دیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے تم مرسل شی بن جاؤگی تب ہی شی کو پولیس کے کال آتی ہے کہ یورین کی لوکیشن کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے یہ سن کر سب بہت پوچھ ہو جاتے ہیں اسی طرف یورین دنیا سے اپنا ناتو توڑنے کے لئے ماسٹر کی انسکشنز مار رہی ہوتی ہے تب ہی دور نوک ہوتا ہے یورین دور کھولتی ہے تو وہاں شی ہوتا ہے شی کو دیکھ کر یورین دور پند کرنے لگتی ہے لیکن شی دور کو فورس سے کال کر اندر آ جاتا ہے یورین سے کہنے لگ جاتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے تمہیں ڈھوننے کے لئے میں نے کتنا سفر کیا ہے مجھے پتہ ہے میں نے تمہیں ہٹ کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خود کو اس طرح تکلیف دو تب ہی ماسٹر یورین کو آواز دیکھر کہتا ہے کہ اگلے کام کا ٹائم ہو گیا ہے اس پہ یورین اپنے کام کرنے لگ جاتی اور ساتھ ساتھ سی کو بھی تنکرتی رہتی ہے اب وہ دونوں ساتھ پہتے ہوتے ہیں تو یورین شی سے کہتی ہے کہ میں نے لیٹر میں کلیرلی لکھا تھا کہ مجھے ڈھوننا مر پھر تم کیوں آئے ہو ویسے بھی میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی اس ان کے شی کہتا ہے کہ اگر تم بھائی کی وجہ سے واپس نہیں جا رہی تو میں اسے نکال دیتا ہوں اس پہ یورین کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے بس مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارا لب صرف پپی لاؤو تھا اس لئے ہم اپنی لائف اور ویسٹ نہیں کرنا جاتی اب شی واپس آتا ہے تو بھائی سے پوچھتا ہے کہ تم نے یورین کو کیا کہا ہے جس میں بھائی سے سب سچ بتا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ تم تو اس کے بغیر رہ لوگے لیکن میرے بغیر یہ ہوتل بند ہو جائے گا اب شی اپنے ڈائڈ کے پاس آتا ہے اور ساری بات بتا کر کہتا ہے کہ میں یورین کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اس لئے مجھے معاف کر دیں ڈائڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اس سچویشن میں سپورٹ کروں گا میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں جاؤ اور اسے ڈھونڈو ہوتل تو چلتا ہی رہے گا دوسری طرف یورین شی کے پتہ لگ جانے کے بعد اب میڈیٹیشن پلیس سے بھاگنا ٹھیک سمجھتی ہے اس لئے وہ وہاں سے ماسٹر کو چکمہ دے کر بھاگ جاتی ہے لیکن راستے میں اسے شی مل جاتا ہے اس پہ یورین شی سے بھاگنے لگ جاتی ہے شی بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے یورین بھاگتے بھاگتے سلوپ پہ جڑ جاتی ہے شی بھی اس کے پیچھے جانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے فوبیا کی وجہ سے انچائی پہ نہیں جا پا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر یورین شی سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس پورا کا پورا ہوتل ہے اس لئے میرے لئے یہ سب مت کرو یہ سلوپ ہمارے دنمیان ڈسٹنس کی طرح ہے جسے تم کبھی بھی بھار نہیں کر سکتے یہ بول کر یورین وہاں سے آگے پھڑنے لگ جاتی ہے اور شی اسے پیچھے سے آوازی دینے لگ جاتا ہے یہ سب ہوتا دیکھ کر یورین ٹوٹ کر رونے لگ جاتی ہے تب ہی شی سلوپ پہ چلتے ہوئے یورین کے پاس آ جاتا ہے یہ دیکھ کر یورین بھاگ کر جا کر شی کو حق کر لیتے اور رونے لگ جاتی ہے شی اس سے کہتا ہے کہ دیکھ کر یہ سلوپ اتنی بڑی نہیں تھی کہ ہمیں الگ کر سکے دوسری طرف بھائی جی جے کے پاس آ کر کہتی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو جی جی کہتی ہے کہ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں کام کر رہی ہوں بھائی کہتی ہے کہ تم فائر ہو گئی ہو تم ابھی تک گئی کیوں نہیں جی جی کہتی ہے کہ مسٹر شی نے تو مجھے جانے کا نہیں بولا ویسے بھی میں یورین نہیں ہوں جو یہاں سے چلی جائے میں بہت کرول اور سنوبش ہوں تب ہی یورین اور شی بھی وہاں آ جاتی ہیں جی جی اپنی بات کو چھوڑ کر یورین کو آ کر حق کر لیتی ہے اور شی سے اس کا حال چل پوچھتی ہے بھائی ان کے پاس آ جاتی ہے اور یورین سے پوچھتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہی واپس آنے کی اس پہ شی اسے حق کر کے سٹریندھ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں یہ واپس آ گئی ہے کیا کیا پروبلم ہے تب ہی لوہاو وہاں آتا ہے اور بھائی سے کہتا ہے کہ مسٹر لی غائب ہو گئے ہیں اس پہ وہ لوگ ان کے روم میں آتے ہیں اور انہیں کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس پہ بھائی کہتا ہے کہ اگر لی واپس نہ آیا تو اس کے حصے تم سب پے کرو گے اس سن کے جی اے جی اور یورین اوبجیکٹ کرتے ہیں کہ تب ہی شی مسٹر لی کو لے آتا ہے اور رنگ ٹیون کی مدد سے مسٹر لی کو نیندھ سے جگاتا ہے کیونکہ مسٹر لی کو نیندھ میں چلنے کی بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ کہیں بھی نکل جاتے ہیں میں مسٹر لی اور یورین کے ساتھ فرنٹ آفیس میں ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے اس لئے میں ساری پیومنٹ ابھی کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جی اے جی مجھ سے معافی مانگے اس پہ یورین مسٹر لی کو ویلا میں رہنے کی آفر کرتی ہے جس پہ مسٹر شکھوشو کا چلے جاتے ہیں دوسری طرف بائی شی سے یورین کو چھوڑنے کیلئے کہنے لگ جاتی ہے اور اسے آفرز دینے لگ جاتی ہے اسی کہتا ہے کہ تمہاری آفرز اچھی ہیں لیکن مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے جا کر ریسٹ کرو اگلے دن یورین جیا جیا اور سوشان لوہاو کو پکڑ لیتی ہیں اور اسے ٹوچر کرتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہیں کہ اپنی گرل فرنڈ کو ویلا سے نکالو ویسے بھی تمہیں سوشان سے اچھی لڑکی نہیں ملنے والی لوہاو کہتا ہے کہ مومہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اس کی فیملی مجھے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ مجھے میرے بیک گرونڈ پر جج نہیں کرتے اس پر یورین کہتی ہے کہ تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں بس ایک ویلا چاہیے تاکہ مسٹر لی اس میں رہ سکیں اس لئے ہمیں اپنے ویلا دے دو تینوں لڑکیوں لوہاو کو ٹوچر کرنے کا اور ویلا لینے کا تھان لیتی ہیں جیا جیا کہتی ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو میں ابھی تمہارے ٹکڑے کر دوں گی یورین کہتی ہے کہ اگر تم نے ملا خالی نہ کروائے تو تم میرے ٹیمپرامٹ کو جانتے ہی ہو اگر میرا دماغ خراب ہو جائے تو میں تو شی کو پٹنے سے بھی پیچھ نہیں ہٹتی اب وہ تینوں باہر آ جاتی ہیں اور اپنے کارنامے کی تعریفیں کرنے لگ جاتی ہیں تب یورین کو شی کی کال آتی ہے شی اس سے کہتے ہے کہ کیا تم کوئی لائف ڈرامن دیکھنا چاہتی ہو اب اوفیس میں بائی اور چیئرمن ہوتے ہیں بائی چیئرمن سے کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے لیکن جب آپ نے مجھے مدد کے لیے بلایا تو میں فوراں آ گئی میں نے پچھلی باتوں کا برا نہیں منایا لیکن اب میں اپنی انویسمنٹ واپس لینا چاہتی ہوں جورین بھی اندر آ جاتی ہے بائی کے بعد سنکر چیئرمن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی انویسمنٹ واپس لے لو ساتھی چیئرمن ایگریمنٹ ختم کرنے کے لیے سائن بھی کر دیتا ہے تب ہی شی اور میاں بھی اندر آ جاتی ہیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک نیا انویسٹر مل گیا ہے جو سب ہینڈل کر لے گا اور تمہارا پلان بے نکاب ہو گیا ہے تم ہمارے ہوتل کو تباہ کر کے اسے چیپ پرائزز میں خریدنا چاہتی تھی اس لیے اب پولیس تمہارا ویٹ کر رہی ہے یہ سنکر بائی یورین کے پاس آ کر کہتے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اس پہ یورین اسے دو تھپڑ ماتی اور کہتے ہیں کہ ایک تھپڑ ہوتل کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسرا پیار کا مزاق بنانے کے لیے اب رات کے ٹائم شی اور میاں آپس میں باتیں کر رہے ہوتی ہیں میاں شی کو موٹیویٹ کرتی ہے اور شی میاں کو اپنا میسنجر بننے کا بولتا ہے اب وہ دونوں یورین کے پاس آ جاتی ہیں شی کو دیکھ کر یورین مو مول لیتی ہے اس پہ شی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میری بات نہیں سنو گی اس لیے اب میرے پاس بس ایک ہی راستہ ہے اب شی میاں کو یورین بنا کر اس سے کہنے لگ جاتا ہے اب وہ عورت جا چکی ہے اب ہم دونوں کے بیچ میں کوئی نہیں ہے یا تمہیں پتا ہے کہ تم میری دنیا ہو اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو دنیا مجھے معاف نہیں کرے گی اور میں مر جاؤں گا میں اب سے تمہارا بہت خیال رکھوں گا پلیز مجھے معاف کر دو یہ سب سن کر یورین کھڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر میاں یورین سے کہتی کہ اچھا ہوا تم اٹھ گئی ورنہ میں تو شاید مر ہی جاتی اب تم دونوں آپس میں باتیں کرو ہم یہاں وہاں سے چلی جاتی ہے تو شی کہتا ہے کہ کیا اب تم مجھے بات کرنے کے لئے تیار ہو پلیز مجھے معاف کر دو اب سے میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا ساتھ ہی شی اپنی رنگ نکال کر یورین کو پروپوس کرتا ہے اور اس سے وہ رنگ پہنانے لگ جاتا ہے لیکن یورین کو وہ رنگ پوری ہی نہیں آتی اس پر یورین کہتی ہے کہ گوئی بات نہیں تم یہ مجھے بعد میں دے دینا اب شی کہتا ہے کہ کیا تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی یورین کہتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تمہیں ڈیزرب نہیں کرتی شی کہتا ہے کہ بٹا مجھے کیا کرنا ہوگا تم جو کہو گی میں وہی کروں گا اب وہ دونوں سلوپ کے پاس آ جاتی ہیں اور یورین بیگیج کارٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور شی کو اسے رائٹ دینے کا بولتی ہے شی اسے رائٹ دیتا ہے تو یورین کافی خوش ہو جاتی ہے اور شی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں سلوپ فوبیا کیسے ہوا شی کہتا ہے کہ بائی کی وجہ سے وہ مانٹن پر تھی میں اسے پرپوس کرنے کے لیے گیا تھا لیکن وہ اپنے بزنس کی وجہ سے مجھے بائی بولے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی جس کی وجہ سے میں اندر سے ٹوٹ گیا اور میرا پاؤں پھسل گیا میں تیزی سے نیچے کی طرف چاہ رہا تھا اور خود کے ٹکڑے ہونے کا ویٹ کر رہا تھا مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا جب میری آنکھ کھلی تو میں پھوو نہیں کر پا رہا تھا اس کے بعد جب میری آنکھ دوبارہ کھلی تو میں ہسپیٹل میں تھا ڈکٹر نے مجھے بتایا کہ میری لگ انجرٹ ہو گئی ہے بعد میں میرے ڈیڈ نے بیس ڈکٹرز کو اپروچ کیا اور میری لگ کو سیوکار لیا لیکن اس کے بعد سے مجھے سلوپ فوبیا ہو گیا تھا مجھے لگا تھا کہ یہ فوبیا زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا لیکن پھر تم میری زندگی میں آگئی جس کے بعد مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں رہا اس لئے کہ تم ہارا تھینکھ یہ سنکر یورین شی سے کہتے کہ جلو اب تم بیٹھو میں تمہیں رائٹ دیتی ہوں تمہیں بہت اچھا لگے گا اب یورین شی کو رائٹ دیتی ہے اور اچھی اچھی باتیں کر کے اس کا موڈ فریش کر دیتی ہے اگلے دن سب ڈپارٹمنٹ اس منت کی پرفرمنس دیکھ رہے ہوتی ہیں پھر سے فرنٹ آفیس سب سے اچھا پرفرم کرتا ہے شی وہاں آتا ہے اور سب کی بہت تعریف کرتا ہے ساتھی فرنٹ آفیس کے میمبرز کے لئے بونس کے طور پر ایکسٹر پے کی بے اناؤنسمنٹ کرتا ہے بعد میں شی ان کو بتاتا ہے کہ گریڈر گولڈ میڈل کا فنکشن ہونے والا ہے ہم نے دو سال سے یہ آوارڈ نہیں جیتا لیکن اس بار ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ میڈل جیتے ہیں اس پر سب لوگ چیئر کر کے اپنا کانفیڈنس شو کرتے ہیں بعد میں سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور سب اپنی اپنی جوپس کی ہرڈلز بتا رہے ہوتے ہیں اس پر یورین ان سب کو ٹپس دینے لگ جاتی ہے یورین کے باتیں سنکر جیانگو جی جی کہتے ہیں کہ تم تو گولڈن کی کی طرح باتیں کر رہی ہو تمہیں دیکھ کر ہمیں ٹیوٹ کی یاد آگئی برات کے ٹائم شیئرین سے کہتا ہے کہ کل تم سب کو کہو گی کہ ہمیں میڈل جیتنے کی کوئی زویت نہیں ہے ہمارا کم صرف اپنے گیسٹ کو اچھے سے سرپ کرنا ہے اور انہیں گھر کی طرح ہی فیل کروانا ہے اس لیے ہمیں میڈل کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے سب سنکر یورین شی سے کہنے لگ جاتی ہے کہ تم کتنے کیوٹ ہو آج کل تم خود پر زیادہ ہی پریشر لار رہے ہو میں تمہیں ڈی ہائیڈویٹڈ ماسک لگا دیتی ہوں اگلی دن شی کے ڈیڈ ان دونوں کو ایک جگہ پر لے کر آتے اور انہیں جگہ کے بارے میں گیس کرنے کا بولتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ آپ کی برٹ پلیس ہو سکتی ہے یا پھر وہ جگہ جہاں آپ اور آپ کی وائف پہلی بار ملے تھے اس پر شی کے ڈیڈ ہسنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں دفن ہوں گا ساتھی چیئرمنٹ شی کو اپنی کچھ خاص چیزیں میمری کے طور پر دینے لگ جاتے ہیں بعد میں وہ شی کو ہوتل کی کی دیکھ کر کہتے ہیں کہ اب سے ہوتل تمہارا ہے ہمارا ہوت سپرنگ خراب ہو رہا ہے میں ہر روز اس بارے میں سوچتا ہوں لیکن اب میری بوڈی جواب دے رہی ہے یہ سب سنکہ شی اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ آپ کی فیش لسٹ کیا ہے میں انہیں پورا کرنے میں آپ کی حلب کروں گا اس پر شی کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میری تو ابھی صرف اتنی سے خواہش ہے کہ میں تمہیں ہوتل میں شادی کرتا ہوا دیکھ لوں اس کے بعد میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی ریگرٹ نہیں ہوگا یہ رین بتاؤ کیا تم شی سے شادی کرو گی یہ رین ہاں بول دیتی ہے تو چیئرمنٹ خوش ہو جاتے ہیں اب وہ تینوں ہوتل واپس آتے ہیں تو گیس سٹاف کے سر لیڈر ہی ہوتے ہیں اس میاں آ کر ان کو بتاتی ہے کہ ہوتسپ ٹرنگ کام نہیں کر رہا یہ سنکہ چیئرمنٹ کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اب شی میاں کے ساتھ پول کے پاس آتا ہے تو میاں سے بتاتی ہے کہ باقی سب ٹھیک ہے بس پانی ہی پمپٹ آؤٹ نہیں ہو رہا اور گیسٹ کو ایک اچنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سب پینک میں آگئے ہیں اب پول کے پاس گیسٹ ورکر کے ساتھ بتمیزی کرنے لگ جاتی ہیں ایک گیسٹ تو جی آنکے تھپڑ ماں دیتا ہے جس میں مسٹر لی اسے ہوسپٹل لے کر جاتی ہیں دوسری طرف جیولوجیکل ٹیم چیئرمنٹ کو بتاتی ہے کہ ہوتسپ ٹرنگ ڈرائے ہو گیا ہے یہ سنکہ چیئرمنٹ بھی ہوش ہو کر گر جاتی ہیں اب چیئرمنٹ ہوسپٹل میں ہوتی ہیں شی اور یورین بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں شی ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے اور اپنے ڈائٹ کی کنڈیشن کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتا ہے بکٹر اسے بتاتے ہیں کہ آپ کے ڈیڈ ویسے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ ایموشنلی بہت ویک ہے کبھی کبھی منٹل پرابلمز فیزیکل علنیس سے زیادہ حامفل ہوتے ہیں دوسری طرف شی کے ڈائٹ سے ملنے ہوتل کے نئے انویسٹر آ جاتے ہیں چیئرمنٹ یورین کو باہر جانے کا بولتے ہیں وہ انویسٹر چیئرمنٹ سے کہتا ہے کہ میں اپنی انویسٹمنٹ واپس لینا چاہتا ہوں اب ہوت سپرنگ خراب ہو گیا ہے اس لئے ہوتل میں اٹریکشن باقی نہیں رہی اگر تم کہو تو میں یہ ہوتل تم سے خرید سکتا ہوں تاکہ تم لوگوں کا آسانی ہو سکے لیکن میں اصل قیمت سے آدھے پیسے میں یہ ہوتل خریدوں گا کیسے ان کے چیئرمنٹ کہتے ہیں کہ کیا تم ہماری تباہی کا انتظار کر رہے تھے چلے جو یہاں سے ساتھ ہی چیئرمنٹ کی طبیعت پر خراب ہونے لگ جاتی ہے اور یورین اور شی بھی اندر آ جاتی ہیں بعد میں شی اوفیس میں ہوتا ہے اور اس میں ایسے کہتا ہے کہ میرے حصے کی پروپرٹی اور گارڈیاں بیچ تو اب شی یورین ساتھ میں بیٹے ہوتے ہیں شی یورین سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری لائف میں نہ آیا ہوتا تو تمہارا بائی فرنڈ کون ہوتا یورین کہتی ہے کہ پتا نہیں میں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے یہ ستاف کے لڑکوں کے نام لے کر کہنے لگ جاتا ہے کہ وہ لوگ تمہارا اتنا خیار رکھتے ہیں کہ تمہیں کبھی ان سے پیار نہیں ہوا یورین کہتی ہے کہ تم اچانک سے انہیں ڈیٹ جیسی باتیں کیوں کر رہے ہو مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اگر تم نہیں تو کوئی نہیں تا آخر بات کیا ہے شی کہتا ہے کہ کچھ نہیں چلو چل کر جہاں کی طبیعت کا پتا کرتی ہیں اول لوگ جہاں آنکھ کے پاس آ جاتی ہیں جہاں جیا 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 آنکھ کو انٹی سپٹکس لگا رہی ہوتی ہے اور اسے تنگ کرنے کے لئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب تمہارا مو زیادہ اچھا لگ رہا ہے بعد میں میاں شی کو بتاتی کہ ہوت سپٹنگ کے چلتے ہم نے بہت سارا سامان کری لیا تھا جیسے اب ہم واپس نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں پتا کہ نئے گیسٹ کب آئیں گے اس پر شی کہتا ہے کہ وہ سب ہم لوگ خود یوز کریں گے میں ہمیشہ تم لوگوں کو ہارڈ ورک کرنے کا بولتا ہوں چلو اب ہم سب انجوائے کرتے ہیں اب سب لوگ وی آئی پی روم میں بیٹھے ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس سب سے تنگ آ کر لگاؤ گصے میں کہتا ہے کہ تم سب خوش ہونے کی ایکٹنگ کرنا بند کرو اس کی بات سن کر سب لوگ اپنی اپنی جگہ رکھ جاتے ہیں ایک نیو یور ڈینر نہیں ہے جو اتنا خوش ہو رہے ہو یہ ہمارا آخری ڈینر ہے یسن کو سوشان کہتے کہ کیوں تم دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے ہاں ہم ڈینر انجوائے کر رہے ہیں اسے تمہیں کیا تکلیف ہے اس پر لوگاؤ سوشان کو جواب دینے کی بجائے اس چیز سے کہتا ہے کہ اگر تم بھائی کو تنگ نہ کرتے تو یہ سب نہیں ہوتا اب تو تم کچھ نہیں رہے پتہ نہیں تم پھر بھی اتنے خوش کیوں ہو یہ سن کر باقی ورکرز کو گصہ آ جاتے ہیں وہ لوگاؤ کو مارنے لگ جاتے ہیں لڑائی رکتی ہے تو لوگاؤ کہتا ہے کہ میں کل جا رہا ہوں اس لئے میں تم سب کو ہیپی لائف فش کرتا ہوں اب جی اے جی اے ڈرنک جیان کو کمرے میں لے کر آتی ہے جن اسے پکڑ کر رونے لگ جاتا ہے کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اب سے میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا تم میری دنیا ہو چلو ڈیٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں بھلے ہی میں اتنا ہینڈسوم نہیں ہوں اور نہ ہی زیادہ امیر ہوں لیکن مجھے ایک پار پتا ہے کہ جو بھی میرا ہے وہ سب میں تمہیں دے سکتا ہوں سن کر جی اے جی اسے کس کر لیتی ہے جس پر جیانگ وہ میٹنگ کرنے لگ جاتا ہے دوسرے طرف یورین اور شی ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں شی کافی سیڈ ہوتا ہے اور سوچوں میں ڈوبا ہوتا ہے تب ہی شی کو ایک کال آتی ہے شی یورین کو پریشان ہو کر بتاتا ہے کہ اس کے ڈیٹ کی طبیعت خراب ہے اس لئے وہ دونوں ہسپیٹل میں آ جاتے ہیں جہاں شی کے پیرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں شی کے ڈیٹ شی کی موم سے یورین کو انٹروڈیس کرواتے ہیں شی کی موم یورین سے مل کر بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور اس سے بہت سے سوال کرنے لگ جاتی ہے یورین بھی انہیں کافی اچھے سے گریٹ کرتی ہے شی کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ اب جب تم سب لوگ یہاں ہو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یورین تمہیں پتا ہے میں تمہیں اپنی بہو کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں لیکن اب جب کہ ہماری کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو اگر تم شی سے شادی کرنے کا اپنا فیصلہ بدلنا چاہو تو بدل سکتی ہو ہم تمہیں اخلط نہیں سمجھیں گے اور فیوچر میں بھی ہم تمہیں اسپورٹ کرتے رہیں گے اس پر یورین کہتی ہے آپ ایسے تو نہ کہیں میں شی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی اب شی اور یورین ہسپیٹل سے باہر آ جاتے ہیں یورین شی سے کہتی ہے کہ چیئرمین اب تمہاری موم کے آ جانے کے بعد ٹھیک لگ رہے ہیں تمہیں اب ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے شی بات بدل کر کہتا ہے کہ چلو بریک اپ کر لیتے ہیں چاہ تمہیں نہیں بتا کہ یہ سیچویشن کتنی سیریس ہے ہم تمہیں نورمال لائف بھی نہیں دے سکتے میں تو اپنے ڈیٹس کے نیچے ہی دبا رہوں گا اس لیے بریک اپ کر لیتے ہیں تمہیں کوئی بہتر انسان مل جائے گا یہ سنکہ یورین روتے ہوئے کہتی کہ کیا تمہیں کوئی پچتاوہ نہیں ہوگا شی دل پر پتر رکھ کر نہ بول دیتا ہے اس پہ یورین روتے ہوئے اسے حق کر لیتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ پڑیک اپ نہیں کرنا چاہتی نہ ہی تم سے دور جانا چاہتی ہوں یہ سنکہ شی بھی اسے حق بیک کرنا چاہتا ہے لیکن خود پہ کابو رکھ کر وہ اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے اور سوری بول کر وہاں سے جلا جاتا ہے اور یورین وہاں روتی رہ جاتی ہے اگلے دن شی سب ایمپلائیس کو میٹنگ کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بوری خبر سنانے والا ہوں اگلے منت کے سٹار سے یہ ہوتل کسی بھی انسان سے بلونگ نہیں کرے گا لیکن میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک اچھے خبر یہ ہے کہ میں کئی ہوتلز میں جوبز کی ویکنسز کے بارے میں جانتا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے اپنی لائف کو پھر سے بوسٹ کرنے کا اگر آپ لوگ ابھی چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اس پہ سب سے پہلے لوہاؤ اور پھر کچھ اور ورکرز وہاں سے چلے جاتے ہیں باقی بچے ورکرز کو دیکھ کر شی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو برا محسوس کرنے یا امبارس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جا سکتے ہو اس پہ بہت سارے ورکرز وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں صرف ہمارے مین کریکٹرز اور کچھ باقی کے ورکرز رہ جاتے ہیں اب شی اور باقی سب شی کے آفیس میں ہوتے ہیں ورکرز جنہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسٹمرز نہیں ہیں اور نہ ہی زیادہ ورکرز ہیں اب ہم کیا کریں جی کہتا ہے کہ ہم ہوتل کو ابھی بند کر دیتے ہیں اس پہ یورین کہتے ہیں کہ ہم ابھی یہ ہوتل بند نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک گیسٹ باقی ہے اب ہمیں آخری بچے گیسٹ مسٹر لی کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ اکیلے ہی سب ویٹر اور ویٹرسز کی سرونگ اور کیئر کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں رات کے ٹائم شی خود آ کر مسٹر لی کو مساج کرنے لگ جاتا ہے مسٹر لی کہتے ہیں کہ ہوتل بند ہونے والا ہے پھر بھی تم اتنے کام کیسے ہو شی کہتا ہے کہ صرف اس لیے کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے دوسری طرف یورین بیڈ پر لیٹی رو رہی ہوتی ہے جی ہے جی ہے اس کے آواز سن کر اٹھ کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اس پہ یورین کہتے ہے کہ میں نے شی کے بارے میں خواب دیکھا ہے وہ اونچی جگہ سے گر جاتا ہے میں اسے سنبھال نہیں پائی اور وہ مر جاتا ہے میں اتنی بے وکف کیوں ہوں مجھے پتا بھی ہے کہ وہ انچائی سے کتنا ڈرتا ہے اس پہ جی ہے جی اسے کہتے ہیں کہ ایسا مت سوچو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں کسی کو کچھ نہیں ہوگا تو اس طرف شی بھی روم میں بیٹھے یورین کی فوٹوز دیکھ رہا ہوتا ہے اور جلدی سے اٹھ کر اسے بریج پہ آ جاتا ہے جہاں وہ اور یورین پہلی بار ملے تھے اور وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے سب میمریز یاد آنے لگ جاتی ہیں آخر کار شی سیڈ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو یورین وہاں آ جاتی ہے اور اسے بھی سب یاد آنے لگ جاتا ہے اگلے دن مسٹر لی بھی ہوتل کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں سب لوگ انہیں بہت اچھے سے بائے بولتے ہیں اور انہیں گفٹ بھی دیتے ہیں یہ دیکھ کر مسٹر لی بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں بعد میں شی سب ورکر سے کہتے ہیں کہ اب سے آپ لوگ کھل کر چھوٹی منا سکتے ہو یہ آپ سب کی سیلوری اور بونس ہے ساتھی میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھے ہوتلز بھی بکر کر دیتا ہوں آپ لوگ وہاں جا کر انجوائے کرو اور انہوں ہوتلز کا کام دیکھو اور جتنا ہو سکے ان کو تنگ کرنا اور سارا غصہ اتار لینا بس آپ لوگوں کا گیٹ پہ ویٹ کر رہی ہے اب سب لوگ وہاں سے چلے جاتی ہیں سب کی جانے کے بعد شی بھی اپنا سامان لے کر وہاں سے جانے کی تیاری کرتا ہے اور یہ رین اسے فولو کر رہی ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں رین کہتی ہے مجھے بس وہی رہنا ہے جہاں تمہیں جانا ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنے ڈائٹ کو پک کرنے کے لیے ہسپیٹل جانا ہے تب ہی شی کو اس کے ڈائٹ کی کول آ جاتے اور وہ اس سے کہتے کہ میں کافی اچھا ہو گیا ہوں اور گھر جا سکتا ہوں تو میں مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری موم نے مجھے پک کر لیا ہے اب شی کول بند ہونے کے بعد یورین سے کہتا ہے کہ اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تم کہاں جانا چاہتی ہو مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہیں چھوٹ دوں یورین کہتا ہے کہ تم میری ہوتل میں ایک فوٹو لے سکتے ہو شی اس کی فوٹو بناتا ہے تو یورین کہتا ہے کہ یہ کتنی گندی فوٹو ہے کلو کوئی اچھی سے فوٹو لو اس پہ شی ایک اور فوٹو لیتا ہے اور یورین اس کی بھی برائیاں کرنے لگ جاتی ہے اس پہ شی کہتا ہے کہ میں فوٹوز لینا کسی اور دن سیکھ لوں گا ابھی چلو یہاں سے اس پہ یورین وہی بچاتی اور شی سے کہتی کہ میں نے یہاں اتنی دیر تک ہوتل میں کام کیا ہے لیکن کبھی بھی ہوتل میں نہیں رہی کیا میں گیسٹ بن کر ایک رات یہاں رکھ سکتی ہوں اور کیا تم مجھے ایک دن کے لیے سب کرو گے اس پہ شی مان جاتا ہے اور وہ دونوں گیسٹ اور برکر ہونا پریٹینڈ کرنے لگ جاتی ہیں شی فورمالٹی کی خاطر کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یورین کہتی ہے کہ صرف دو میں اور میرا بائی فرنڈ لیکن ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں ہے اس پہ یورین اپنا بھیے بدل کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بس مجھے ایک ایسا روم دے دو جہاں میں آرام سے رہ سکوں بسے اگر سب ہوتل کے لڑکے تمہارے جتنے ہینسوم ہوتے تو یہاں بھیل لگی رہتی لیکن آج صرف میں ہی یہ سب انچوائے کر سکتی ہوں اب رات ہو جاتی ہے اور شی یورین کی شولڈر کا مساج دینے لگ جاتا ہے یورین اس سے اس کا انٹروی لینے لگ جاتی ہے شی اسے اپنے بارے میں سب بتانے لگ جاتا ہے یورین اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہونا کب شروع ہوا تھا شی کہتا ہے کہ جب ہم دوسری بار ملے تھے یورین کہتی ہے کہ پہلی بار کیوں نہیں شی کہتا ہے کہ پہلی بار تو سب اتنا جلدی میں ہوا کہ مجھے ٹھیک سے تمہارا چہرہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اس پر یورین کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے میں تم سے کب سے پیار کرنے لگی تھی شی کہتا ہے کہ جب تمہیں مجھ پہ غصہ آیا تھا یورین کہتی ہے کہ مجھے تو ہر وقت ہی تم پہ غصہ آتا ہے شی کہتا ہے کہ پھر تم مجھے ہر وقت ہی پیار کرتی ہو تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کافی سائیڈ اور ایموشنل ہو جاتے ہیں یہ یورین سے کہتا ہے کہ چلو روم میں چلتے ہیں میں تمہیں کمپنی دیتا ہوں میں سنکہ یورین کہتی ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا اب وہ دونوں وہاں سے روم میں چلے جاتی ہیں وہ یورین اپنا فون دیکھ کر کہتی ہے کہ شی نے ابھی تک مجھے کال نہیں کی تب ہی اسے آول کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں اور وہ در جاتی ہے پھر اسے لینڈ لائن پر کال آتی ہے لیکن آگے سے کوئی بھی نہیں بولتا ہے اس پر یورین کافی در جاتی ہے اور شی کو خود کال کرنے لگ جاتی ہے یورین کی کال آتی ہے دیکھ کر شی خوش ہو جاتا ہے ایکچلی شی یورین کو درارہا ہوتا ہے اب شی ٹوچ لائٹ سے یورین کو دراتا ہے یورین اٹھ کر باہر دیکھتی ہے تو اسے کوئی نظر نہیں آتا اس پر یورین کافی در جاتی ہے اور شی کو اس کے روم میں آنے کو کہتی ہے یہ سنکہ شی کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ یورین کے ساتھ کچھ اور ٹائم سپینٹ کر سکے اب شی یورین کے پاس آ جاتا ہے یورین اسے کہتے ہے کہ تم مجھے درارہے تھے نا تو شی کہتے ہے کہ میں تو سو رہا تھا اگر تمہیں مجھ پہ الزام لگانا ہے تو میں چلا جاتا ہوں اس پر یورین اسے روکر کہتے ہے کہ نہیں نہیں تم یہی سو جاؤ شی شرما کر کہتے ہے کہ ایسے اچھا تو نہیں لگتا نا اس پر یورین کہتے ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور شی کو کھینچ کر سوفا پر بٹھا دیتی ہے اور شی اسے کہتے ہے کہ تم یہاں سو گے اور میں بیٹ پہ اب یورین اکیلی بیٹ پر جا کر لیٹ جاتی ہے اور شی نہ چاہتے ہوئے بھی سوفا پر لیٹ جاتا ہے اب شی عجیب عجیب واضح نکال کر یورین کو تنگ کرنے لگ جاتا ہے بدلے میں یورین بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ یورین چادر اڑ کر شی کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے اب یہ شی کے پاس آ کر اسے ڈرانے لگتی ہے کہ آگے سے وہ بھی اسے ڈرانے لگتا ہے جس پر دونوں چیخیں مارنے لگ جاتی ہیں اب شی عجیب عجیب کو گدگدی کرنے لگ جاتا ہے اور یورین آگے سے ہنسنے لگ جاتی ہے تب ہی انہیں پھر سے آول کی آواز آتی ہے اور یہ دونوں ڈر جاتی ہیں اگلے سین میں شی ایران کو چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو یورین کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے ایکچیلی یورین شی اسے دور نہیں جانا چاہ رہی تھی یورین اسے ہائیڈین سکھیلنے کا بولتی ہے اور کہتی کہ میں جیت کی تو میں یہاں ایک اور دن رکھوں گی جی پہلے تو نہ بولتا ہے بعد میں مان جاتا ہے اب یورین چھپنے چلی جاتی ہے اور ایک کاؤنٹر کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور شی اسے ڈھوننے لگ جاتا ہے یورین کو پھر سے آہل کی آواز آتی ہے تو وہ نکل کر شی کے پاس جانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے تب ہی پیچھے سے شی آ جاتا ہے اور یورین ڈر کر اسے زور سے پنچمہ دیتی ہے اب شی اورین کو بھیجنے کے لیے گاڑی تک چھوڑنے آتا ہے کہ یورین اسے بیٹھنے کو کہتی ہے اور اپنے بیگ سے لائنر نکال کر شی کو لگانے لگ جاتی ہے کہتی ہے کہ تم اس سے بیٹھنے دیکھو گے تب ہی شی کو کال پر کوئی بتاتا ہے کہ بارش کی وجہ سے روڈ سلپٹی ہو گئے ہیں اس لئے وہ لوگ لیو نہیں کر سکتے یہ سنکہ یورین خوش ہو جاتی ہے اور شی کو پیچھے کر کے اپنا بیگ اٹھا کر اندر بھاگ جاتی ہے شی بھی خوش ہو جاتا ہے اب یہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے ڈرنگ کرنے لگ جاتے ہیں شی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کھا لینا چاہیے یورین کہتا ہے کہ پہلے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے میں جو کہوں گی تم میرے پیچھے رپیٹ کرو گے اب یورین کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت مس کروں گی جس پر شی بھی ایموشنل ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا یورین کہتا ہے کہ اب کوئی ایسا سنٹینس پولو جو ہنی سے سٹارٹ ہوتا ہو اس پر شی کہتا ہے کہ ہنی میری وش ہے کہ تم ہمیشہ ہیپی رہو یورین سیڈ ہو ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیوچر کی بات نہیں کرنی پریزنٹ کی کرنی ہے اس پر شیئی اموشنل ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہنی پلیز مجھ سے نفرت نہ کرنا میں نے تمہارے حصت اگر کچھ غلط کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا یورن کہتے ہیں کہ ہنی مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن آج کا دن میری لائف کو ورس دن ہے کی بھی سیم یہی کہتا ہے اب یورن اموشنل ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد سارے پھول موچھا جائیں گے چلو ان کو پانی دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ٹائم جی پائیں اب یہ دونوں پھولوں کو پانی دینے لگ جاتے ہیں اور ہیپی بھی ہو رہی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی بادش بھی ہو رہی ہوتی ہے اب اگلے سین میں یورن بیٹ پر لیٹی ہوتی ہے اور ٹینٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے چیزو سوپ پل آ رہا ہوتا ہے یورن کہتے ہیں کہ مجھے تو تمہارے لیے تو اس کا ٹیمپریچر بلکل نارمل ہوتا ہے اس پر شی کہتے ہیں کہ تم صرف ایمیچنری سیکھو تمہیں کوئی فیور نہیں ہے اب یورن ایموشنل ہو کر شی کی طرف دیکھتے اور اسے حق کر لیتی ہے ایکچلو یورن یہی چاہتی تھی کہ شی اسے دور کرنے کا اپنا ڈسین چینج کر لے کیونکہ یورن اسے دور نہیں جانا چاہتی تھی اب یورن شی سے کہتی ہے کہ اگر کل تک بارش ہوتی رہی تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اس پر شی کہتا ہے کہ میں نے ویدر فارک آر چیک کیا تھا کل سے ہر روز بارش ہوا کرے گی یہ سن کو یورن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم بیٹ لگاتے ہیں کہ اگر کل سانی ڈے ہوا تو کیا پھر ہم ہمیشہ کٹھے رہ سکتے ہیں اس پر شی ہاں کہہ دیتا ہے اب اگلے دن یورن بارش دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تب بھی وہاں شی بھی آ جاتا ہے کوئی جینا اس سے کہنے لگ جاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر بارش رکھ بھی جاتی ہے تب بھی تم اپنا مائنڈ چیز رہی کرو گے لیکن یہ رین ہی ہے جس نے کم از کم ہمیں تھوڑے پل قریب تو رکھا ہوا ہے نا اب شی سے چلنے کو کہتا ہے اور یورن بھی جانے لگتی ہے کہ تب بھی وہاں وہی اولڈ کپل والے انکل آ جاتے ہیں یورن انہیں ان کی وائف کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تا ہیون میں چلی گئی مطلب ان کے ڈیتھ ہو گئی جس انکہ یورن اور شی سیڈ ہو جاتے ہیں اور اولڈ انکل کہتے ہیں کہ میں بس اس جگہ کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں ہم دونوں ساتھ رہے ہیں شی اس بات پر اگری کرتا ہے کہ تب بھی وہاں ڈانگ بھی آ جاتی ہے اور یورن کو بتاتی ہے کہ کافی سارے لوگ ہوتل میں آ رہے ہیں ان لوگوں کو آتا دیکھ کر یورن کافی خوش ہو جاتی ہے مسٹر ہی کہتے ہیں کہ ہم تم لوگوں سے دوبارہ ملنے آئے ہیں اور مسٹر ہی یورن کو شی کو بتاتی ہے کہ ہم یہاں اپنے بیبی کی بات سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں جس انکہ یورن انہیں کنگریٹس کہتی ہے شی کہتے ہیں کہ ہمارا ہوتل تو کلوز ہونے والا ہے ہمارے دونوں کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے مسٹر ہی کہتے ہیں کہ کیا یہ کیسے ہو گیا اس میں یورن کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم سب لوگ یہاں ساتھ ہیں تو کیوں نہ ہم ساتھ میں ڈینر بھی کریں اور اب آپ لوگ ہمارے ہوتل میں آ چکے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو سروس ضرور دیں گے شی کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا کوکنگ ٹیلنٹ دکھاؤں گا اب شی کچن میں ہوتا ہے کہ تب بھی ہوتل کا کوئی سٹاپ وہاں آ جاتا ہے شیف کہتے ہیں کہ رین کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی ہم ہوتل کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے اس لئے ہم واپس آ گئے اس پر شی خوش ہو جاتا ہے دوسری طرف اور بھی کافی سارے نیو کسٹمرز ہوتل میں آ رہے ہوتی ہیں اور یورین اکیلی ان کو ویلکم کر رہی ہوتی ہے تب ہی سشان اور جیہ جیہ بھی ہوتل میں واپس آ جاتی ہیں جلدی سے یورین کی ہیلپ کروانے لگ جاتی ہیں مسٹر لی بھی واپس ہوتل میں آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جیہاں میں سیم فلائٹ میں جانے والے تھے وہ ہوتل واپس آ گیا تو میں نے سوچا کہ میں بھی چلا جاتا ہوں کیا تم لوگ مجھے ویلکم نہیں کرو گے اس پہ یورین انہیں ویلکم کرتی ہے اب یورین کھڑی بارش دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تب بھی وہاں شی بھی آ جاتا ہے پہ یورین کی طرف رنگ بڑھا کر اسے کہتے ہیں کہ اسے ایزا میمری رکھ لو یورین کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے اور پھر سے شی کو یہ رنگ چھپانے کا کہتی ہے اسی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سیلی گیم پھر سے نہیں کھلنی چاہیے یورین کہتے ہیں کہ یا تم آخری بار میرے لیے نہیں کر سکتے اس پہ شی مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم نے اسے دھون لیا تو مطلب ہمارے ریلیشنشپ کے لیے میریکلز ہونے والے ہیں اب یورین رنگ دھونے لگ جاتی لیکن اسے رنگ نہیں ملتی اگلے سین میں شی کھڑا بارش دیکھ رہا ہوتا ہے اور چیئرمن ہوتل کو سیٹ کرنے کے لیے پیپر پر سائن کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب بھی وہاں ہوتل کا سٹاف آ جاتا ہے چیئرمن پھر سے سائن کرنے لگتا ہے کہ سوشان کو ریمبو نظر آ جاتا ہے اور وہ ریمبو بولتی ہے جس پر سب لوگ ریمبو دیکھنے لگ جاتی ہیں دوسری طرف یورین رنگ ڈھون رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہوتسپ رنگ بھی رننگ میں آ جاتا ہے اور ایک سٹاف میمبر سب کا آوازیں دیکھ کر بلانے لگ جاتا ہے اور ہوتسپ رنگ دیکھنے کو کہتا ہے سب لوگ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے تب ہی وہاں شی بھی آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے سٹاف کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمارا ہوتل سیف ہو جائے گا کیونکہ ہوتسپ رنگ ٹوک ہوتل کی جان تھا اب یورین بھی وہاں آجاتی ہے اور فارٹر کا فلو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے تب ہی اس کی نظر رنگ پوکس پر پڑتی ہے وہ جلتی سے جا کر بوکس اٹھا کر اسے کھولتی ہے اس میں رنگ بھی ہوتی ہے یہ دیکھ کر یورین خوش ہو جاتی ہے اب شی بھی پول میں آجاتا ہے یورین کہتی ہے کہ اب تم اپنے ورڈز پہ ڈٹے رہنا شی رنگ لے کر بیٹھ جاتا ہے سب لوگ چیئر کرنے لگ جاتے ہیں شی یورین کو پھر سے پروپوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اس سے شادی کرو گی یورین ہاں کہتی ہے اور خوش ہو کر اپنا ہاتھ آگے کر دیتی ہے اور شی سے رنگ پہنا دیتا ہے اب یہ دونا حق کر لیتے ہیں اب اگلے سین میں چیئرمین اور شی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے پاس اولڈ انکل آ جاتے ہیں اور چیئرمین سے کہتے ہیں کہ میں یہاں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ میری وائف کی لاسٹ ویش تھی شی کہتا ہے کہ تھانکس پر ہمیں چھوٹی امونٹ سے ہیلپ نہیں ہو پائے گی اس پر انکل کہتے ہیں کہ میں 200 ملین یوان انویسٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیں اس پر چیئرمین اور شی خوش ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں یورین آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مسٹر لی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اب مسٹر لی آکشی اور چیئرمین کو بتاتے ہیں کہ میں ہوتل ایوالیویشن کر ریٹر انچارج ہوں میرا نام ویلیم ہے کیونکہ سب لوگ یہاں ہی ہیں تو میں آپ کو ایڈوانس میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہوتل گولڈ میڈل جیت چکا ہے اس پر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اب مسٹر ویلیم کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ہوتل کلوز ہونے والا ہے ورنہ میں اپنی ویکیشنز آپ کے ہوتل میں سپینڈ کرنا چاہتا تھا اس پر شی کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ جتنا ٹائم چاہیے یہاں رکھ سکتے ہو ہمارے پاس اب ایک نیو انویسٹر آ چکے ہیں اس پر مسٹر ویلیم شی کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں شی کہتا ہے کہ اس پار میں آپ کو فری میں سٹے نہیں کرنے دوں گا مسٹر ویلیم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں ضرور پیک کروں گا اب وہاں وہ باہر آ جاتا ہے جو شیئرمین سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ ہوتل سیل کرنا ہے یا نہیں اس پر شیئرمین اسے سوری کہہ کر بتاتا ہے کہ اب ہم ہوتل سے اگین بزنس کریں گے اس پر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں وشی یو رین کو آمز میں اٹھا لیتا ہے اب ہمیں ایک سال بعد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں یہ لوگ کڑے نیو انٹرنز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بس آتی ہے تو یہ رین بس میں جا کر سب نیو کمرز کو ہوتل میں ویلکم کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں ہوتل کی گولڈن کی ہوں اور کیا آپ لوگ اپنی انٹرنشپ سٹارٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو اس پر سب ہاں بولتے ہیں اور یہیں پر اس ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی